بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمت و رزیت لکم الاسلام دین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الكریم و نحنو على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین معزز علماء کرام سامین محترم آپ حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارا یہ بارہ روزہ دورہ تحقیق المسائل مختلف انوانات سے تحقیق پیش کر رہا ہے اس میں مختلف فتنوں سے متعلق بنیادی معلومات فراہم کی جا رہی ہیں ابھی ہم جس فتنے سے متعلق معلومات پڑھیں گے اور حاصل کریں گے بیان کریں گے اس فتنے کا نام ہے فتنہ بہائیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی اپنی امت کو اطلاع دی تھی کہ میرے بعد تیس جھوٹے ایسے افراد آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے مسلمانوں کے بنیادی نظریات میں جو بات داخل ہے ان میں ایک بنیادی نظریہ عقیدہ ایخت میں نبوت کا ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس نظریہ کو بڑی تفصیل سے سمجھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں مثالوں سے اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے واضح فرمایا صحابہ کرام جزوان اللہ علیہ مجموعین نے بھی اپنے اپنے جتنے شاگر تھے ان کو بھی بات بڑی تفصیل سے سمجھائی بلکہ اس کے لیے باقاجہ طور پر محاذ عرائی بھی ہوئی آپ از رات کو علم ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتقال سے کچھ دن پہلے کچھ عرصہ پہلے ایک آدمی یمامہ کا رہنے والا اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا مسیلمہ کے نام سے اس نے جب نبوت کا اعلان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے اپنے ختم نبوت کے منصب کو بھی بیان فرمایا اور اس کی تردید بھی کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے منصب پر آنے کے بعد جو جو اہم اہم کام فرمائے ہیں ان میں منکرین ختم نبوت کی سرکوبی بھی شامل تھی و یہ امامہ کا رہنے والا مسالمہ اور اس کے ماننے والے سارے کے سارے قتل کر دئیے گئے تھے خیر عقیدہ ختم نبوت یہ مسلمانوں کے بنیادی نظریات میں سے ایک نظریہ ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہمارے اکابر نے اس مسئلے پر بڑی تفصیل سے کتب بھی لکھی ہیں کہ قرآن کریم کی کون کون سی ایسی آیات ہیں جن سے یہ عقیدہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں حضرت مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کے نام سے کتاب لکھی ہے اس میں تقریباً ایک سو سے زیادہ آیات حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جمع کی ہیں جن سے یہ بات سو میں آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں روایات اکٹھے کی گئیں دو سو سے زیادہ روایات اس بات پہ شاہد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں صحابہ اکرام کا اس بات پہ اجماع ہے جب مسلمہ نے نبوت کا اعلان کیا تمام صحابہ اکرام اس بات پہ اکٹھے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی آدمی کو نبوت کے دعویٰ کا کوئی حق نہیں ہے یہ آدمی جھوٹا اور کذاب تو ہو سکتا ہے لیکن نبی اور رسول نہیں ہو سکتا اس لئے تمام صحابہ اکرام نے مسلمہ اور اس کے ماننے والوں کو نہ صرف کافر کہا بلکہ واجب القتل قرار دیا اور عملاً اس کو قتل کیا اصل میں منکرین ختم نبوت کا علاج یہی ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے کیا آج یہ منکرین ختم نبوت کے فتنے ہمارے اردگرد منڈلا رہے ہیں آپ حضرات اگر تحقیق کریں گے آپ حضرات کو یہ بات جو ہے وہ یقینی طور پر معلوم ہو جائے گی ہمارے ملک پاکستان میں چار فتنے ایسے ہیں جو کہ عقیدہ ختم نبوت کے منکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور آدمی کو نبی اور رسول مانتے ہیں ان میں سے ایک فتنے کا نام فتنہ اے قادیانیت ہے دوسرے فتنے کا نام فتنہ اے ذکریت ہے تیسرے فتنے کا نام فتنہ اے گوھر شاہیت ہے چوتھے فتنے کا نام فتنہ اے بہائیت ہے یہ چاروں فتنے مارے پاکستان میں موجود ہیں اور ان کی کتابیں اور لٹریچر ہے ان کے دعوت دینے والے افراد ہیں ان کا نیٹ پہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے اور یہ لوگوں کو گمراہی کے طرف بلا رہے ہیں یہ چار فتنے ہیں چار فتنوں میں سے ایک فتنہ فتنہ اے بہائیت اس سے مطلق ہم نے کچھ باتیں بنیادی طور پر جہاں ذکر کرنی ہیں فتنہ اے بہائیت سے مطلق سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ بات سمجھیں آپ حضرات کو علم ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلا فتنہ جو اپنا عروج پہ آیا جس کا ظہور ہوا وہ روافظ کا فتنہ ہے شیعہ کا فتنہ ہے خوارج کا فتنہ ہے خارجی اور رافضی اور شیعہ یہ پہلے فتنے ہیں جو اسلام میں آئے ہیں روافظ کے پھر بے شمار فرقے ہیں روافظ میں ہر امام پر اختلاف ہوتا رہا اور رافضیت دو حصوں میں تقسیم ہوتی رہی ہر شخصیت پر اختلاف ہوا حتیٰ کہ ان کے درجنوں کے اطبار سے فرقے بن گے آپ حضرات کو اس بات کا علم ہوگا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان کی اولاد میں ایک بزرگ ہوئے ان کے بیٹے جن کا نام موسیٰ قازم تھا دوسرے بیٹے کا نام اسمائل تھا جب ان کا انتقال ہوا یعنی حضرت امام جعفر صادق کا تو پھر اختلاف ہوا شیعہ ادرات میں اس بات کا کہ اب امام کون ہے بعض اذرات نے موسیٰ قازم کو اپنا امام مانا بعض اذرات نے برہن کو امام ماننے کی بجائے اسمائل کو امام 2009 اب یہاں تھوڑی سی بات سمجھنے کے ضرورت ہے جنہوں نے موسیٰ قاظم کو امام مانا ان کو بات میں موسوی کہا جانے لگا جنہوں نے اسماعیل کو امام مانا ان کو اسماعیلی کہا جاتا ہے آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہوں گی ہمارے ملک پاکستان اور ہندوستان میں اسماعیلی فتنہ بھی موجود ہے یہ روافظ کے فرقوں میں سے فرقہ ہے پھر اسماعیلیوں کی دو شاخیں ہیں ایک اسماعیلی وہ ہے جن کو بہرا جماعت کہا جاتا ہے دوسری اسماعیلی جماعت وہ ہے جن کو آگا خان نہیں کہا جاتا ہے پرنس کریم آگا خان ان کا انچاسوہ امام ہے دوسرے بیٹے موسیٰ قاظم ہیں موسیٰ قاظم کو جنہوں نے امام مانا ان کو موسوی کہا جاتا ہے آپ حضرات کو علم ہوگا کہ آج ہمارے ہاں زیادہ اکثر جو شیعہ رافظی پائے جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو اسنا عشری بھی کہتے ہیں موسوی بھی کہتے ہیں موسوی کہنے کی وجہ کہ انہوں نے عدرت اسماعیل کو امام نہ مانا موسیٰ قاظم کو امام مانا اسنا عشری کیوں کہتے ہیں اسنا عشر کے مانا بارہ انہوں نے آئمہ کا سلسلہ بارہ پر بند کر دیا اس لیے ان کو اسنا عشری کہا جاتا ہے اسنا عشری فتنہ جو کوئی بعد میں موسوی بھی اپنے آپ کو کہتے تھے اے حضرات آگے چلے ہیں ان میں پھر آگے مختلف شاخے بن گئی ہیں ایران روافظ کا گڑھ تھا عراق اور ایران یہ تقریباً بنیادی ان حضرات کے گڑھ ہیں جہاں پہ رافظیت زیادہ ہے ایران کے اندر اسنا عشری افراد حضرت زہور مہدی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے آپ حضرات کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ رافظی عضرات نے یہ نظریہ قیم کیا ہے کہ باروہ امام جو حضرت حسن عشری کی اولاد میں سے ہے وہ ایک غار جس کو صدرہ من رعا کہا جاتا ہے اس میں چھپا بیٹھا ہے اور جو ہے اصل قرآن اس کے پاس ہے یہ روافظ کا قیدہ ہے اصل قرآن اس کے پاس ہے قیامت کے قریب آئے گا اور اصل قرآن بھی لائے گا نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا اور ان کی روایات میں خاص طور پر بہار الانوار میں لکھا ہے دعویٰ نبوت بھی کرے گا اور پھر جو ہے نعوذ باللہ من ذالک صحابہ اکرام کو اپنی قبروں سے نکال کے سزا بھی دے گا اس قسم کی بک بک ان کی کتب میں ملتی ہے جو روافظ ہیں موسوی اور اسن عشری یہ عدرت مادی علیہ الرزوان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں آپ آج بھی روافظ عضرات کے اشتہارات کو پڑھئے آپ کو ایک نام اوپر لکھا ہوا ملے گا لکھا ہوتا ہے کہ زیر سرپرستی حضرت قائم آل محمد یعنی وہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ حضرت قائم آل محمد یعنی حضرت مہدی جو ان کے زام اور خیال کے مطابق سرہ من رعاہ گار میں بیٹھے ہیں وہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں ان کی طرف سے اشارہ ان کو ملتی ہے تو اس پہ عمل کر رہے ہیں خیر یہ بات بڑی لمبی ہے آپ رافظیت کے تعرف میں پڑھیں گے ہمارا مقصد تو بہائیت کا تعرف ہے تو اصل بات ہمارا نظریہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضرت مہدی علیہ الرزوان ابھی پیدا نہیں ہوئے قیامت کی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب ایک نیک شخصیت پیدا ہوگی مدینہ طیبہ کی اندر نام ان کا محمد ہوگا والد کا نام عبداللہ ہوگا اور پھر جو ہے وہ وہاں حکمران جو وہاں کا مدینہ کا ہوگا وہ فوت ہو جائے گا اس کے فوت انہیں کے بعد جان نشینی میں اختلاف ہوگا کہ کس کو بنائیں وہ اس خوف سے کہ لوگ مجھ کو جان نشین نہ بنا دیں مدینہ کو چھوڑ کر مکہ آ جائیں گے شام کے عبدال حضرت مہدی کو پہچانیں گے اور ان کی نشانیاں ان کے سامنے ذکر کریں گے تفصیلات جب معلوم ہوگی تو شام کے عبدال سب سے پہلے آپ کو پہچاننے کے بعد آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے دیکھا دیکھیں سارے مسلمانوں کو جب علم ہوگا کہ حضرت مہدی علیہ الرزوان کا ظہور ہو گیا وہ بیعت کرنا شروع کریں گے اس سے مسلمانوں کی غشی کی انتہانہ ہوگی کفار کے غزب اور غصے کی انتہانہ ہوگی ہر طرف سے ساشیں اور فتنے برپا ہونا شروع ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف مختلف قومیں لڑنے کے لئے کھڑی ہو جائیں گی حضرت مہدی علیہ الرزوان مختلف قوموں سے نبرد آزماں ہوں گے اور پھر ان سے جنگیں ہوں گی اور حضرت مہدی اور ان کے لشکر کو فتح ہوگی یہ مختصر ستار حضرت مہدی علیہ الرزوان کا ہے حضرت مہدی علیہ الرزوان اس طرح علاقوں کو فتح کرتے ہوئے دمشق کے علاقے میں پہنچیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جامعہ مسجد دمشق شرقی منارے پہ اتریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جبکہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے امام کرانے والا فرد تم میں سے ہوگا امامت کرانے والا فرد تم میں سے ہوگا یعنی حضرت مہدی موجود ہوں گے حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے اس وقت نماز کا وقت ہو جائے گا حضرت مہدی علیہ الرزوان حضرت عیسیٰ کو فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں لیکن حضرت عیسیٰ فرمائیں گے یہ عزاز تمہارا ہے تم میں سے بعض بعض کے امام ہے اس لیے نماز آپ پڑھاؤ حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے تاکہ لوگوں کی یہ غلط فارمی دور ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ اپنی شریعت پر عمل کروانے کے لیے نہیں آئے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں یہ عقیدہ زہور مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق اہل سنت والجماعت کا بنیادی اور مقصر عقیدے کا میں نے تعارف کروایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگیں کریں گے یہود اس وقت نبرد آزما ہوں گے دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا جامعہ مسجد دمشق کے سامنے بلکل آ چکا ہوگا اب مسلمان حضرت عیسیٰ کو نماز کے بعد بتائیں گے کہ باہر دجال آ گیا ہے حضرت عیسیٰ فرمائیں گے مسجد کے گیٹ کو کھول دیا جائے گیٹ کو کھول دیا جائے گا دجال جب حضرت عیسیٰ کو دیکھے گا تو پھر اس طرح کہتی ہے پگلے گا جیس طرح کے نمک پانی کے اندر پگلتا ہے اور آگے بھاگ کھڑا ہوگا جب آگے بھاگ کھڑا ہوگا حضرت عیسیٰ اس کا تاقب کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ پیچھے ہوں گے دجال آگے بھاگ رہا ہوگا جب مقام لدھ پہ پہنچے گا حضرت عیسیٰ اس کو پکڑ لیں گے پکڑنے کے بعد اس کو قتل کریں گے قتل کرنے کے بعد اس کا خون لسلمانوں کو دکھائیں گے تاکہ چونکہ اس نے پہلے بہت زیادہ شعب دابازیاں دکھائی ہوں گی خدای کا دعویٰ تک کیا ہوگا تو لوگ ان کو یقین ہو جائے کہ واقعی یہ فتنہ مر گیا ہے اس لیے خون لگا ہوا دکھائیں گے مقام لدھ پہ یہ کام ہوگا مقام لدھ کونسی جگہ ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ آج اسرائیل کا ائر بیس ہے کونسی جگہ ہے جہاں پہ اسرائیل کا ائر بیس ہے اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے دجال جب قتل ہو جائے گا اس کے بعد حضرت مہدی علیہ رزوان کا کچھ سال تک حضرت مہدی پہلے حکومت کریں گے ان کا پھر حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ہی انتقال ہو جائے گا اور پھر ان کو بیت المقدس کے اندر دفن کیا جائے گا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکمرانی فرمائیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ کا بھی انتقال ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس میں ایک قبر کے جگہ خالی ہے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ میری روزے پہ آئیں گے اور وہ مجھ کو متوجہ کریں گے مجھ پر سلام پڑیں گے میں اس کا جواب دوں گا خیر یہ بات بڑی تفصیلی ہے تو یہ سارا موقف ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ظہور محادی سے متعلق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق لیکن یہ بہائی فتنہ میں اس کا تعرف کروا رہا تھا کہ اس نہ اشریف فتنہ جس کو فرقہ کہا جاتا ہے اس کی مختلف شاخے ہیں ایران کے اندر یہ لوگ موجود تھے ایک آدمی تھا اس نہ اشریف فرقے میں جس کا نام تھا شیخ محمد احسائی اس آدمی نے ظہور محادی کے لیبل کو عام کیا ہوا تھا ہر وقت ہر جگہ ہر تحریر اور تقریر بیٹھتا اڑتا وہ ظہور محادی کا پرچار کرتا نظر آتا تھا کہ انقریب ظہور محادی ہونے والا ہے حضرت محادی تشریف لانے والے ہیں وہ بھی جب یہ بات کرنے لگا تو اس کے پیروکار اس کے مقتدی یا اس کے نیچے اس کے پیروکار تھے وہ بھی یہ دعوت عام کرنے لگے جب یہ دعوت عام ہوئی گھر گھر میں باتیں ہونا شروع ہو گئی پتہ نہیں کب آئے گا امام محادی پتہ نہیں کب ان کا ظہور ہوگا اس طرح چیمہ گویاں شروع ہوئی ایک آدمی تھا جس کا نام علی محمد تھا اس آدمی نے جب دیکھا کہ اب یہاں عام حضرت محادی کے ظہور سے متعلق باتیں شروع ہو گئی ہیں یہ آدمی کھڑا ہوا اس نے ایک اور آدمی رافضی سے یہ بھی رافضی تھا یہ بھی رافضی تھا اور اس نے ایک اور رافضی سے مشورہ کرنا شروع کیا کہ میں اب کیا کروں اب یہاں حضرت محادی کے لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں چنانچہ ایک پلان بنایا گیا پلان کے تحت جو ہے اس آدمی علی محمد الباب نے یہ دعویٰ کیا لوگوں کو کہنے لگا کہ دیکھو حضرت محادی علیہ رزوان ان قریب آنے والے ہیں اور میں ان کے لئے باب ہوں میں ان کے لئے کیا ہوں باب باب کہتے دروازے کو باب کیسے بولتا ہے دروازے کو تو دیکھو حضرت محادی آنے والے ہیں میں ان کے لئے باب ہوں شیخ احسائی نے جو باتیں کی تھی اس کے موقف کو آگے اس نے پروان چڑھایا اور ایک مستقل فتنہ اس وقت الگ ہو گیا عام روافض سے بھی ان کو شیخی کہا جانے لگا گویا کہ اس نعاشری موسوی فتنے میں ایک چھوٹی سی فرقی الگ ہوئی جس کا نام شیخی تھا شیخی فرقہ شیخی فرقے میں شیخ احسائی کی طرح منصوب ہے شیخی فرقے میں علی محمد الباب نام کا آدمی علی محمد اس کا نام تھا باب اس نے اپنے لئے لکب پشہور کیا اور کہا کہ میں امام مہدی کا نائب ہوں اب جو خبریں تم کو امام مہدی کے متعلق چاہئے مجھ سے لے لیا کرو میرے ذریعے سے امام مہدی جو ہے اپنے پیغام کو تم تک پہنچائیں گے باب ہونے کا دعویٰ کیا اس کے بعد کیا ہوا جب یہ آدمی گمرہی کے راستے پر پڑتا ہے پہلے گمرہی تھوڑی ہوتی ہے آہستہ آہستہ پھر اس میں بڑتا ہی چلا جاتا ہے اس نے بعد میں کہنا شروع کیا کہ دیکھو جی جس مہدی کے تم انتظار میں تھے وہ تو آ گیا اور وہ میں خود ہوں اور وہ میں علی محمد نے خود دعویٰ کیا پہلے باب ہونے کا دعویٰ کیا جب اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اس وقت ایران کے اندر افرہ تفریح مچ گئی گرد و نوا کے علاقے میں لڑائیاں چھڑ گئی ہر آدمی کو ماننے والے تو ملی جائے کرتے ہیں نا جی اس کو بھی ماننے والے مل گئے جنہوں نے اس کی پیر بھی کیوں ان کو بابی کہا جانے لگا اور مستقل ایک فتنہ جہاں کہ لو انہوں نے کہا ایک مذہب وجود میں آیا ایک دین وجود میں آیا جس کو بابی دین کہا جانے لگا اس نے کہا کہ دیکھو میں مہدی ہوں یہاں تھوڑی سی بات میں وضاحت کر دوں اس نے کہا تھا کہ میں دروازہ ہوں آپ کو علم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدیلت العلم وعلی بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے آپ دیکھو دروازے کو گھر کہہ سکتے ہیں نہیں دروازہ گھر میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے دروازہ اصل نہیں ہو سکتا یہی فریب جو ہے مرزا کادیانی نے دیا کہ نام میرا غلام احمد ہے وشرم برسولی یاتی ممباد اسم احمد یہ خوشگبری میرے لیے ہے اس آیت کو اپنے پر فٹ کرنے لگا ہم کہتے ہیں احمد میں اور غلام احمد میں بڑا فرق ہے باب میں اور خود حضرت مہدی میں بڑا فرق ہے اس لیے دونوں ایک کیسے ہو گئے جس طرح اس نے دھوکہ دیا اس طرح اس نے دھوکہ دیا یہ بات ہی دھوکے پر مبنی تھی خیر اس نے خود مہدی ہونے کا اعلان کیا جب اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں اس کے بعد لوگوں نے کہا اچھا وہ نشانیاں جو مہدی میں پائی جانی چاہیے وہ کہاں ہے اب روافظ اپنی کتابیں کھولنے لگے اپنی کتابوں کے متعلق امیدے کرنے لگے کہ دیکھو جی جو کارنامے ہماری کتابوں میں لکھے ہیں کیا یہ ان کو انجام دے گا ہمارے اہل سنت والجماعت کے افراد نے دیکھا اس کو پہلے دن سے ہی فتنہ سمجھا اس لیے کہ یہ تو ایران کا رافظی تھا جب کہہرت مہدی نے تو مدینہ طیبہ میں جو ہے وہ پیدا ہونا تھا اور مکہ مکرمہ سے ان کے آتے بیعت ہونی تھی یہ یہاں ایران میں موجود تھا اس کی تردید روافظ بھی کرنے لگے اس کی تردید اہل سنت والجماعت بھی کرنے لگے پھر اس نے جو ہے جب نشانیاں اس میں نہ پائی گئی لا جواب ہوتے ہوئے اگلی سیڈی چڑی اور کہنے لگا کہ نہیں نہیں بھئی کہنے کو تو میں مہدی ہوں لیکن حقیقت میں میں نبی ہوں حقیقت میں میں یہ تمام جھوٹے جتنے بھی جھوٹے مدہ یعنی نبوت گزرے ہیں تمام کا یہی طرز ہے پہلے تو مہدی کا لیبل لگاتے ہیں اس کے بعد اگلی سیڈی نبوت کی اس کے بعد آگے چلتے ہیں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہنے لگا کہ میں نبی ہوں اور پھر کہنے لگا کہ میں نے اسلام کو منسوک کر دیا جس طریقے سے عبیت نے اسلام کو منسوک کر دیا اب اسلام دین نہیں رہا اب ایک ازار سال کے بعد ایک نیا پیغمبر آ گیا جس کا نام علی محمد الباب ہے اس نے خود کہا کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے اتنی وحی اترتی ہے ایک رات کے اندر کہ ایک رات کے اندر قرآن کے برابر وحی اتراتی ہے اس قسم کی بک بک کرنے شروع کی جو لوگ اس کے پیروکاروں میں داخل ہوئے اپتدائی طور پر وہ انیس افراد تھے ان کو اس نے حروفِ حج کا نام دیا حروفِ حج اپنے اپنی اسطلاحات ہے نا ہر جھوٹا آدمی اپنی الگ اسطلاحات قیم کرتا ہے دوسرے لوگوں کو فریب دینے کے لئے جو انیس لوگ اس پر ایمان لائے وہ انیس افراد وہ تھے جو شیعہ رافضی اس طرح اشری اذرات میں جو ہے وہ بڑے بڑے رہنما مانے جاتے تھے اس لئے ان کی اوصلہ افضائی کے لئے ان کو حروفِ حج کا نام دیا جب اس طرح یہ ایمان لے آئے انیس آدمی اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ بڑھنے شروع ہوئے تو پھر مسلمانوں کو پریشانی ہوئی کہ یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے اس لئے وقت کی حکومت کو کہا گیا کہ بھئی آپ اس کو لگام دے آپ اس کو جو ہے کریں کہ بھئی اس کو اپنے اوقات کے اندر رہے اپنی اوقات سے باہر نہ ہو چنانچہ اس کو گرفتار کیا گیا دو تین مرتبہ یہ گرفتار ہوا جب یہ گرفتار ہوتا اس کو پوچھا جاتا تو نے یہ بات کیوں کی ہے کہتا تھا مجھ سے بھولو گئی اب میں ایسا نہیں کرتا اب میں نہیں کہوں گا کہ میں نبی ہوں اب میں نہیں کہوں گا کہ میں مہدی ہوں اب میں نہیں کہوں گا کہ میں نے اسلام کو منسوق کیا توبہ کرتا تھا جب چھوٹ جاتا تھا پھر وہی بک بک کرتا تھا تو اس کا تین چار مرتبہ یہ قید ہوا لیکن توبہ کرتا تھا پھر وہی کام توبہ کرتا تھا پھر وہی کام آخر کار اس کا یہ انجام ہوا کہ بھائی جب وہ آدمی علی محمد الباب کافی مرتبہ گرفتار ہوا توبہ کے بعد بھی وہ آدمی اپنے موقع سے نہ پھیرا تو پھر حکومت وقت نے اس کو قتل کروا دیا جب اس کو قتل کروایا گیا گولیوں سے اس کو چھلنی کر دیا گیا یہ آدمی مر گیا اس کے مرنے کے بعد بابیت اور اس کے ماننے والے افراد ہیں وہ اپنی جگہ پہ اکٹھے ہونا شروع کیے ہوئے اور انہوں نے مسلمان حکومتوں کے خلاف ترہ ترہ کی ساشے کرنے شروع کر دی جگہ جگہ پہ مسلمانوں پہ حملے کرتے ان کو قتل کرتے ان کا مان لوٹتے یہ آدمی ابھی زندہ تھا تھوڑی سی میں ابھی بہائیت کی تاریخ کھولو کہ دیکھو یہ آدمی ابھی علی محمد الباب زندہ تھا اس کے پیروکاروں میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مرزا یحیہ نوری دوسرا اس کا ستیلہ بھائی تھا جس کا نام تھا مرزا خسین علی یہ دونوں بھائی تھے یہ اس کے پیروکاروں میں شامل تھے جب یہ علی محمد الباب نے دیکھا کہ آن قریب میں اپنے انجام کو پہنچنے والا ہوں اس آدمی نے اپنا نائب اپنے مرنے کے بعد مرزا یحیہ نوری کو بنا دیا کہ دیکھو میری جو تعلیمات ہیں ان کو آگے پہنچانے کا کام اس آدمی کا ہے تم مرزا یحیہ کو جو ہے اپنا مقتدامانا اور اس سے رہنمائی لینا چنانچہ جو ہے اس نے جو کچھ اس نے کچھ بکواسات لکھی تھی جس کو اپنی وحی کہتا تھا وہ بھی اس کے سب ارد کر دی گئی اور پھر یہ آدمی مر گیا لیکن زندگی کے اندر اس کا دوسرا بھائی مرزا یحیہ کا علی محمد الباب ابھی مرا نہیں تھا مرزا یحیہ کا بھائی مرزا عسین علی اس نے حالاکہ علی محمد الباب کو دیکھا نہ تھا لیکن اس کے پیروکاروں میں وہ شامل تھا اس نے کیا کیا اس کی زندگی کے اندر ہی بدست کے مقام پر وہاں کانفرس منعقد کی کانفرس کی اندر کیا کیا علی محمد الباب جیل کے اندر تھا اس آدمی نے کانفرس کی وہاں اپنے اور ساتھیوں کو جمع کر کے کہہنے لگا کہ دیکھو بھائی اسلام منسوق ہو گیا حالانکہ اس سے پہلے علی محمد الباب نے اسلام کے منسوق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا اس آدمی نے مرزا حسین علی نے اسلام کے منسوق ہونے کا بدست کے مقام پر جو ہے وہاں کانفرس منعقد کی وہاں اعلان کیا اور وہاں پر ایک عورت بدست کے مقام پر اس آدمی کے ساتھ رہنے لگی یہی وہ آدمی ہے جو کہ فتنہ بہائیت کا باننی ہے مرزا مرزا حسین علی اس آدمی نے بدست کے مقام پر وہاں باغ جو ہے کرائے پہ لیا اور ایک عورت جو ہے جو خود رافزی تھی وہ عورت شادی شدہ تھی اپنے خامد کے ساتھ انسیگوشی رہتی تھی لیکن کیا ہوا اس کے اقوام میں آگئی گھر سے بھاگی اپنے خامد کو چھوڑا اپنے باپ کو چھوڑا اور اس کے ساتھ اس باغ میں آکے رہنے لگی جس آدمی کا یہ کردار ہے کہ وہ غیر مارم عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا ہے اس کے بارے میں ہم یہ کہ وہ نبی اور رسول ہے یہ تو بڑی بود کی بات ہے ہم تو اس کو شریف انسان ماننے کو تیار نہیں ہیں خیر وہاں بدست کے مقام پر باغ کرائے پہ اس نے لیا وہاں علی محمد الباب کی زندگی میں ہی اس نے اس کے ساتھ اس عورت کا نام یہ اس پر کتاب بھی ہے باعی ادرات نے لکھی ہے تو یہ وہ عورت ہے جو کہ مرزا عسین علی کے ساتھ وہاں باغ میں رہتی تھی بے حیاء عورت شادی شدہ عورت اپنے گھر سے بھاگ کر آئی تھی اور پھر یہ جب یہ کانفرنس ہو رہی تھی یہ عورت اپنا ننگی ہو کر یعنی اپنے سر سے اس نے کپڑا اتارا اور باہر کانفرنس میں جہاں افراد بیٹھے تھے ان کے اندر آئی پردے کا مزاق اڑانے لگی اور کہانے لگی یہ حکم اسلام نے دیا تھا اسلام کو ہم نے منسوق کر دیا اس لیے اب پردہ وردہ کوئی چیز نہیں ہے جب یہ بات پہلی مرتبہ بابیوں نے سنی وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا مسئیبت ہے آج تک تو ہم نے بات نہیں سنی تھی کہ کوئی مذہب اس طرح کی بے حیائی کی بھی دعوت دے گا اس لیے جو بچارے فسلے ہوئے تھے نا کچھ تھوڑی بوتی ان کے اندر انصاف کی رتی تھی وہ تو اسی وقت ہی بابیت سے پھر گئے یہ تو تماشا ہے یہ تو بے حیائی کا مجموعہ ہے اس لیے ہم ان سے الگ ہوتے ہیں بہت سارے افراد ان سے الگ ہو گئے لیکن خیال جو جائل ہوتے ہیں جو ہر بات بری کو بھی اچھی سمجھتے ہیں انہوں نے ان کو قبول کیا اور کہا ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چنانچہ جو ہے پردے کا مزاق اڑایا اے عورت جو ہے شریعام ننگی پھرنے لگی سارے اس کا ننگا ہوتا تھا اور اس طرح طرح کی باتیں اسلام کے خلاف کرتی نظر آتی تھی تو پھر کیا ہوا یہی مرزا حسین علی نوری یہ آدمی اس نے اپنے نبوت کے دعوے کے لیے اس کی علی محمد الباب کی زندگی کے اندر ہی بنیادے رکھ دی تھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیا تھا جب علی محمد الباب کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد یہ تو چونکہ دو بھائی تھے دونوں سو تیلے تھے مرزا یحیہ نوری مرزا حسین علی علی محمد الباب نے اپنا نیب مرزا یحیہ نوری کو بنایا تھا مرزا حسین علی کو نہیں بنایا تھا مرزا حسین علی کی تو اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ایک مرتبہ بھی تو جب اس نے اپنا سارا سازو سامان اپنے دعوے اپنے موقف کا نیب مرزا یحیہ نوری کو بنایا جب یہ آدمی قتل ہوا تو مرزا یحیٰ نوری نے کہا کہ اس کے بعد میں نائب ہوں اس لیے سارے پیروکار میرے ہاتھ پہ جمع ہو جائیں اور میری اقتداء کے اندر زندگی گزاریں لیکن یہ آدمی مقابلے پہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا نا نا تو مرزا حسین علیہ حالانکہ یہ اس کا ستیلہ بھائی تھا یہ کہنے لگا نا نا تو اس کا نائب نہیں ہے اس کا نائب میں ہوں اور جو ہے وہ آدمی پھر ایک مستقل بنیاد گھڑی گئی مستقل بنیاد جہ گھڑی گئی کہ مرزا علی محمد الباب نے باقاعدہ طور پر جو ہے جو دعویٰ نبوت کا کیا تھا در حقیقت وہ مرزا حسین علی کے تعرف کے لئے کیا تھا اور یہ کہا کہ میرے لئے مبشر من کیایا تھا علی محمد الباب اگرچہ نبی تھا لیکن یہ میرا تعرف کروانے کے لئے آیا تھا اس لیے اس کے بعد نبی میں نے ہونا ہے جب نبی میں نے ہونا ہے نائب بھی میں بن سکتا ہوں تو نہیں دونوں بھائی آپ اس میں لڑنے لگے بابی دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ایک آدمی نے مرزا یحیہ نوری تھا بعد حضرات اس کے پیچھے لگ گئے بعد حضرات مرزا حسین علی نوری کے پیچھے لگ گئے اس طرح بابیت دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی اب کیا ہوا مرزا یحیہ نوری نے کہا جو میری اقتعا کرتا ہے وہ ٹھیک ہے جو میری اقتعا نہیں کرتا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ آدمی جو ہے کافر ہے وہ آدمی بیدین ہے اس طرح کے فتوے مرزا یا یا نوری نے لگائے اجر یہ کہنے لگا کہ جو آدمی میری پیاری بھی نہیں کرتا مرزا حسین علی نے کہا وہ بیدین ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس کا علی محمد الباب سے کوئی تعلق نہیں دونوں اپنے اپنے یعنی آپ ایک دوسرے پر فتوہ بازی کر رہے تھے یہ دو گروہ میں جب تقسیم ہوئے ہیں تو پھر کیا ہوا پھر آگے یہ ہوا کہ مرزا یا یا نوری نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا اس کے مرنے کے بعد اور اس آدمی جو دوسرا مرزا حسین علی تھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا دونوں کھڑے ہوئے اور نبوت کا دعویٰ کرنے لگے اب ہوا کیا کہ دیکھو علی محمد الباب جب زندہ تھا اس نے کہا کہ بھئی دیکھو نبوت ایک ازار سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی رہے ہیں لیکن ان کے بعد نبی میں آیا ہوں جس طریقے سے ایک ازار سال تک نبی پاک کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا اس طرح میرے میرے بعد ایک ازار سال تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا یہ بات کس نے کہی تھی علی محمد الباب نے کہ جس طرح نبی پاک کے بعد ایک ازار سال تک کوئی نبی نہیں آیا اس طرح میرے بعد بھی ایک ازار سال تک کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن اس کے مرنے کی دیر تھی کہ ماشاء اللہ کونے کے مہنڈک کی طرح یہ سارے باہر آگئے اور مرزا یاہیہ نوری نے بھی کہا کہ میں نبی ہوں مرزا حسین علی نوری بھی کہنا ہے کہ میں نبی ہوں آپ دیکھو معلوم ہوا کہ علی محمد الباب بھی جھوٹ بولتا تھا اور اس کے پیروکار بھی سارے جھوٹے تھے جس مقتدہ کا یہ حال ہے اس کے پیروکار کا حل کیوں نہ ہوگا چنانچہ مرزا یاہیہ نوری نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس آدمی مرزا حسین علی نوری نے بھی دعویٰ کیا اسی طریقے سے ملہ حسین بشروی یہ ایک بہت میں نے بتایا تھا علی محمد الباب نے جب باب ہونے کا دعویٰ کیا بنیادی طور پر گٹھ جوڑ ملہ حسین بشروی سے کیا تھا اس لیے کیونکہ اس نے اس کی تائید کی تھی یہ رافظی رہنمہ تھا اس لیے اس نے علی محمد الباب نے اس کو باب الباب کا خطاب دیا باب الباب کا لکب دیا دروازے کا دروازہ ہے یعنی نائب کا نائب ہے تو اب جب یہ علی محمد الباب مرا ہے اس کے مرنے کے بعد ملہ حسین بشروی نے دعویٰ کیا حضرت حسین کی رجات کا آپ حضرات کو علم ہوگا روافظ حضرات عقیدہ رجات رکھتے ہیں کہ جی اہمہ اہل بیعت اور اہل بیعت کے افراد جو ہیں وہ دوبارہ بھی دنیا میں آ سکتے ہیں اس لیے اس نے کہا ملہ حسین بشروی نے کہ حضرت حسین دنیا میں میری شکل کے اندر آ گئے ہیں یہ وہی عورت جس کا نام یہ قررت الان حیدر جس پہ جو ہے یہ مرزا حسین علی نوری عاشق تھا اور باغوں میں اس کے ساتھ رہتا تھا اس عورت نے دعویٰ کیا حضرت فاطمہ کی رجات کا اور کہنے لگی کہ میں جو ہے وہ حضرت فاطمہ ہوں اب دیکھو کہ اسی طریقے سے اب اسی طریقے سے اور کافی عدرات نے دعویٰ اپنے موقع کے مطابق کرنے شروع کر دیئے آگے تھوڑی سی بات جو ہے ہم آگے چلاتے ہیں اس کے بعد یہ ہوا کہ مرزا یاہیہ نوری نبوت کا دعویٰ کیا اور ادھر مرزا حسین علی نوری نبوت کا دعویٰ کیا ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ زیادہ افراد میری طرف ہو جائیں چنانچہ ان حضرات نے آپس کندے لڑائیاں کرنے شروع کر دی ایک گروہ دوسرے پر حملہ کرتا دوسرا گروہ پہلے پر حملہ کرتا لیکن اب جو اصل بات تھی آپ کو علم ہے ادھر انگریز اپنے قدم جمارتا ہندوستان کے اندر ادھر ایران اور اس کے گرد دنوا کے اندر زار روس اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا تھا اس لیے اس کو ایجنٹوں کی ضرورتی ایسے افراد جو اس کی سوچ کے مطابق چلے اور یہاں کے حالات خراب کریں اس لیے اس نے دیکھا کہ مرزا یاہیہ نوری بھی ہے مرزا حسین علی بھی ہے ان میں سے مفید اس کو زیادہ معلوم ہوا مرزا حسین علی اس لیے جو ہے زار روس نے بقاعدہ طور پر روس کا سفارت خانہ موجود تھا ایران میں اس نے اس کو تحفظ ورام کیا اس کے ماننے والوں کو تحفظ ورام کیا ہر قسم کی امداد کا یقین دلایا کہ میں ہر طرح تمہارے ساتھ ہوں کھل کر اپنا کام کرو چنانچہ یہ اس کا گروہ غالب آ گیا مرزا یاہیہ نوری کا گروہ مغلوب ہو گیا اگرچہ لمبی داستان ہے کہ لڑتے رہے ان کو پھر کئی ملکوں میں جلاوطن بھی کیا گیا لیکن خیر یہ مرزا حسین علی کا گروہ یہ غالب آ گیا کیونکہ زار روس اس کے سر پہ تھا اور اس کی سرپرستی کر رہا تھا اس لیے یہ غالب آیا لیکن آج بھی اگر آپ گوھر کریں ایران اور اس کے گرد و نوا کے حالات کو پڑھیں اگر وہاں جائے تو دیکھیں آج بھی آپ کو بعض بابی مرزا یاہیہ نوری کے ماننے والے مل جائیں گے تو گویا بابی دو گروہوں میں تقسیم ایک مرزا یاہیہ نوری کے ماننے والے اور دوسرے مرزا حسین علی کے ماننے والے مرزا حسین علی کو جب سپورٹ فرام ہو گئی اس نے علل اعلان جو ہے پھر نبوت کا دعوی کیا اور اس کے بعد ہے نبوت کے دعوی کے بعد اس نے اگلی سیڑھیاں چڑھنی شروع کی یہی سیڑھیاں علی محمد الباب نے بھی چڑھی تھی نبوت کے دعوی کے بعد علی محمد الباب نے کہا تھا میں نور ہوں میں خدا کے نور میں سے نور ہوں پھر خود کہنے لگا کہ میں خدا ہوں اور اسی طریقے سے ایک کتاب اس نے البیان کے نام سے لکھی اس میں خود اپنے آپ کو خطاب کرتا ہے اس طرح خدا اپنی مخلوق کو خطاب کرتا ہے اس طرح خدای کا دعوی علی محمد الباب نے بھی کیا تھا اس طرح خدای کا دعوی مرزا یاہیہ نوری نے بھی کیا اور مرزا حسین علی نوری نے بھی کیا چنانچہ آج یہ کتابیں اگر آپ پڑھنے بہائیت کی بہااللہ ایرانی کی کتابیں پڑھیں اس نے بہااللہ ہونے کا دعویٰ کیا میں نبی ہوں کہنے لگا اور میں بہااللہ ہوں بہا کا معنی روشنی اللہ اللہ کی روشنی اللہ کا نور میں اللہ کا نور ہوں اس لیے اس آدمی مرزا حسین علی کی طرف منصوب ہو کے یہ فتنہ کیا کہلایا بہائی کیا فتنہ کہلایا بہائی یہ اس کی مکثر سی تاریخ ہے اب آگے چلتے ہیں کہ مرزا حسین علی نے مرزا حسین علی نے جب نبوت کے بعد خدائی کا دعویٰ کیا یہ کتاب اس نے کتاب اخدس کے نام سے لکھی یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے یہ اردو ترجمے کے ساتھ بھی ہے عربی ترجمے کے ساتھ بھی ہے کتاب اخدس کے نام سے یہ کتاب لکھی اس پوری کتاب کو آپ پڑھیں اس میں اس طرح یہ آدمی اپنے ماننے والوں خطاب کرتا ہے جس طرح خدا اپنی مخلوق کو کرتا ہے اس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا جب خدائی کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد اب کیا ہوا اب یہ ہوا کہ اس کے پیروکاروں کے اندر بھی اس طرح کی شدت آگئی اب یہ پوری کتاب میں اس کا تھوڑا سا بات میں تعارف کرواتا ہوں خیر یہ کتاب اس نے کہا کہ میں نازل کر رہا ہوں آپ پوری کتاب بہائیت کی پڑھیں آپ کوئی ترجم آئے گا کہ بہاولہ نے اتنی آیتیں نازل کی اتنی وحی نازل کی اتنی تحریریں نازل کی اتنی الواح نازل کی اب یہ نازل کرنا کس کی شان ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہے خدائی منصف پہ بیٹھ کے اس نے باتیں کی خیر جب یہ آدمی آپ کو میں نے بتایا تھا علی محمد الباب کو قتل کیا گیا لیکن علی محمد الباب کے ماننے والوں نے اس کی لاز کو چھپا کر رکھا اس کو دفنائیہ نہیں بعد میں جب ہوا کیا کہ زار روس نے ان کی جو ہے وہ سرپرستی کی مرزا حسین علی کے گروب کی جو بہائی مذہب کے نام سے ہے پھر جو ہے وہاں آپ کو علم ہوگا اسی دور کے اندر جو ہے اسرائیل ملک کے وجود میں آنے کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی یہودی پوری دنیا سے اٹھ کر جو ہے وہاں فلسطین کے ایک علاقے پر قبضہ کر کے ایک مستقل سٹیٹ بنانے کی کوشش کے اندر تھے امریکہ اس کی سرپرستی کر رہا تھا برطانیہ ان کی سرپرستی کر رہا تھا اس لیے ان کو بھی اپنے ایجنٹوں کی ضرورت تھی اس طرح سے اس نے روس کی ایجنٹی کی اس طرح مرزا حسین علی نوری نے باقاعدہ طور پر یہودیوں کی سرپرستی کی اور ان کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا کہ میں ہر طرح کا تعاون تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں اب کیا ہوا اس نے اپنی کتابوں کے اندر یہودیوں کی صفات کے جو ہے اس نے ورکے کے ورکے لکھے اور کہنے لگا کہ اللہ نے بڑی ان کی شان بیان کی ہے حالانکہ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں قرآن پڑھ کے دیکھیں قرآن کے اندر سب سے ملعون قوم کون سی ہے یہودیت اس نے یہودیت کی تعریف شروع کی اور کہا کہ میں ان کے لئے مبشر ہوں اور کہنے لگا کہنے قریب جو ہے یہ ایک مختلف ملک مستقل ایک ملک وجود میں آئے گا اور میں اس کی خوشخبری دیتا ہوں جب اس قسم کی باتیں کی یہودیوں نے کہا واہ واہ یہ تو ہمارا بالکل ساتھی لگتا ہے اس لئے اس کو سپورٹ فرام کرو اس لئے اس نے ان کے ساتھ تعاون کیا انہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا جب اسرائیل وجود میں آیا اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پر اکا جگہ اس کو اکا جگہ کی طرف جو ہے وہاں اپنا یہودیوں کے کہنے پر یا زاروس کے کہنے پر وہاں منتقل کر دیا گیا تھا اس کو مرزا حسین علی نوری کو اس نے پھر دیکھا کہ اکا جگہ جو ہے اب میرے پاس ہے اور یہ گرد یہودی رہتے ہیں تو چنانچہ وہاں اس نے اپنا جو ہے اسرسک بڑھانا شروع کیا اور علی محمد الباب کی لاش کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا تابوت کے اندر چنانچہ اکا کے قریب جو ہے اس نے کہا کہ علی محمد الباب کو یہاں دفن کرتے ہیں چنانچہ علی محمد الباب کو وہاں کئی سالوں کے بعد پچاس سالوں کے بعد وہاں دفن کیا گیا اس کے بعد جو ہے اس آدمی نے اس جگہ کو اپنی سٹیٹ بنایا جس طرح یہودی وہاں منظم ہو رہے تھے ان کے ساتھ مل کر یہ بھی منظم ہو رہا تھا اور جو کام یہودی اسلام کے خلاف نہ کر سکے وہ کام اس آدمی مرزا حسین علی نوری نے کیا کہ اسلام بخلاف ایسی بکواسات کی اسلام کی تاریخ کو اس طرح مذہب کیا نعوذ باللہ من ذالک آدمی کے لیے یہ کہنا بھی جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے کہ ایسا آدمی کوئی شریف آدمی ہو سکتا ہے اور انسان ایسی باتیں کر سکتا ہے نبیوں کے بارے میں یا خدا کے بارے میں یا قرآن کریم کے بارے میں خیر جیس طرح یہودیوں کی خوب مذہبت قرآن میں آئی اس آدمی نے مسلمانوں کی اس طرح مذہبت کی اس آدمی نے قرآن کے خلاف اس طرح بکواس کی اس آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلاف زبان درازی کی اب جب اسرائیل وجود میں آیا باقاعدہ طور پر اسرائیل نے اس کو تحفظ ورہم کیا وہ ایک دن گیا آج کا دن آیا جب مرزا حسین علی نوری مرا اس کے مرنے کے بعد اس کا مقبرہ بنا آج بھی اسرائیل کے اندر مقبرہ ہے بہائیوں کا اور وہاں جا کر یہ حج کرتے ہیں وہاں کا جا کر کیا کرتے ہیں عبادت کے وقت جو ہے اس کے مقبرے کی طرف رخ کرتے ہیں اس سے بڑا اور شرک کیا ہے وہاں جا کر حج کرتے ہیں اور اس کے مقبرے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں چنانچہ آپ کو علم ہے کہ یہودی دنیا کی متاثب ترین قوم ہے آپ میں علاوہ کسی کو برداشت نہیں کرتی حتیٰ کہ وہاں پر عیسائیوں کو بڑا مطاعت ہو کے رہنا پڑتا ہے اگرچہ عیسائیت اور یہودیت کا بڑا گھٹ جوڑا نا جی آپ حضرات کو شاید یہ بھی بات معلوم ہو کہ جب اسرائیل وجود میں آیا برطانیہ نے اس کی سرپرستی کی حتیٰ کہ پاپ نے اس کی سرپرستی کی سرپرستی کے لئے دیکھو پاپ نے اپنی تاریخ کو مسک کر دیا کیا آج تک عیسائی یہ کہتے ہیں آ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے شہید کر دیا سولی چڑھایا اس نے کیا کہا پاپ نے اس دور میں پاپ کہنے لگا کہ دیکھو جی آج کے یہودی مظلوم نہیں ان کا کوئی قصور نہیں وہ حضرت عیسیٰ کو جو سولی دی ان کے بڑوں نے دی تھی اس لیے ہم ان کو معاف کرتے ہیں آپ دیکھو یہ یہودی اور عیسائی یہ سارے کیوں اس طرح کہہ رہے تھے اس لیے کہ اسلام پھیر رہا تھا یہ سارے اسلام کے خلاف کام کرنے کے لئے منظم ہو رہے تھے اسرائیل وجود میں آیا اسرائیل کے اندر کسی کو تبلیغ کی اجازت نہیں ہے لیکن بہائی وہاں کھلے عام تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہودیت کا نیا لیبل یہودیت نیا ڈبے پیک کے اندر ہو کر آ گئی ہے آج اگر کوئی بہائی ہے سمجھے وہ یہودی ہے یہودیت میں اور بہائیت میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کا پتہ ہے کہ مارکیٹ میں ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے اگر ایک چیز جب بدنام ہو جائے اور وہ کوالٹی کی نہ ہو تو پھر اس کو دوبارہ مارکیٹ میں نئے نام کے ساتھ لائے جاتا ہے نئی پیکنگ کے ساتھ آپ نے کبھی روڈ پہ پیٹرول پمپ کو دیکھا ہوگا ایسا پیٹرول پمپ جس کا انتظام ٹھیک نہ ہو تو تھوڑی دیر کے بعد انتظامیاں اس کو رنگ روگن کرتی ہے رنگ روگن کرنے کے بعد یا تو اس کا نام چینج کر دیتی ہے کہ پہلے ٹوٹل پمپ تھا آپ پی ایسو رکھ لو یا شیل رکھ لو اوپر ساتھ لکھتے ہیں نئی انتظامیاں کے ساتھ کیا لکھتے ہیں نئی انتظام تاکہ بچارے جو پیٹرول دلوانے والے ہیں ان کا اعتماد بحال ہو جائے حالانکہ افراد وہی ہوتے ہیں افراد وہی ہوتے ہیں صرف رنگ روگن نیا کر کے نئی انتظامیاں سامنے آ جاتی ہیں یہی بات ہے ہم کہتے ہیں یہودی پہلے بھی ملون تھے آج بھی ملون ہے یہ مرزا حسین علی نوری جس کے ماننے والے بہائی ہیں یہ یہودیت کا نیا لیبل ہے یہودیت کا چربہ ہے پہلے یہودیت اس کا نام تھا اب اس کا نام بہائیت ہے اور اس کی بڑی دلیلی ہے میں تھوڑی سے آگے مزید تاریخ کو کھولتا ہوں جب یہ مرزا حسین علی نوری مرا جس نے بہاولہ ہونے کا دعویٰ کیا اس کے مرنے کے بعد یوں ہوا کہ اس کے پیروکار دو گروہوں میں تقسیم ہوئے اس کے دو بیٹے تھے ایک کا نام محمد علی تھا ایک کا نام اباس آفندی تھا محمد علی جو ہے محمد علی جب یہ علی محمد اپنا مرزا حسین علی مرا تو اس آدمی نے دعویٰ کیا کہ مرزا حسین علی نے مجھ کو نائب بنایا تھا اور دوسرا آدمی اباس آفندی اس کی شادیاں زیادہ ہوئی تھی ایک سے اس طرح یہ دونوں ستیلے بھائی تھے جس طرح مرزا یحیاء نوری اور مرزا حسین علی نوری یہ دونوں ستیلے بھائی تھے اس طرح اس کی اولاد دو بیویوں سے تھی ایک بیٹے کا نام اس کا محمد علی تھا دوسرے بیٹے کا نام اباس آفندی تھا یہ بھی ستیلے بھائی تھے یہ بھی برسرے پیکار ہوئے اس نے کہا کہ اس کا مرزا حسین علی کا نائب میں ہوں دوسرے نے کہا نہیں نائب میں ہوں اب ہوا یوں کہ ادھر محمد علی جو بڑا بیٹا تھا اس نے کہا کہ نائب میں ہوں حتیٰ کہ بہاولہ کے مکبرے کی چابیاں بھی اس کے پاس تھی بہائی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے مکبرے کی چابیاں بھی اس کے پاس تھی اور کتاب اقدس کے کہہ لو کہ یہ جو کتاب اقدس نے کہا کہ میں نے نازل کی یہ مجھ پر نازل ہوئی اس کتاب اقدس کے صفات اس کے پاس تھے اور بہت ساری تحرین انواز اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی مرزا حسین علی کی یہ اس کے پاس تھی ہم کہتے ہیں کہ آج بہائی کہہ رہے ہیں مرزا محمد علی جو اس کا مرزا حسین علی کبیٹا اس پہ تنقید کرتے ہیں مرزا یحیٰ نوری پہ تنقید کرتے ہیں عباس افندی گروہ پہ غالب آ گیا وجہ کیا تھی کہ اختلاف تو ہوا لیکن یوں ہوا کہ یہودیت یہ دیکھتی ہے باطل یہ دیکھتا ہے اسلام کے خلاف ساتھ سے کرنے میں زیادہ شاتر کون ہے جو زیادہ شاتر ہوتا ہے زیادہ مفید نظر آتا ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں اس لیے ان دونوں بھائیوں میں محمد علی میں اور عباس افندی میں ان کو زیادہ شاتر نظر آیا کون بھلا یہ عباس افندی اس لیے اس کو سپورٹ ورام کی اور یہ برسر اقدار آیا اور آج زیادہ جو ماننے والے بہائی پائے جاتے ہیں وہ عباس افندی گروپ ہے جبکہ ایران میں جاؤ آپ کو محمد علی گروپ آج بھی مل جائے گا آپ اسرائیل کے گرد و نوا میں جاؤ آپ کو محمد علی گروپ بھی مل جائے گا وہ ان کو جو بیدین کہتے ہیں یہ ان کو بیدین کہتے ہیں تم دونوں ساج کہتے ہو جب یہ آدمی فتنہ وجود میں آیا اس وقت کیا ہوا جس طرح اس کے عالی محمد الباب کے مرنے کے بعد مرزا اہیا نوری نے نبوت کا دعویٰ کیا مرزا حسین علی نوری نے نبوت کا دعویٰ کیا اس طرح مرزا حسین علی نوری کے مرنے کے بعد محمد علی نبی نبوت کا دعویٰ کیا عباس افندی نے نبوت کا دعویٰ کیا حالانکہ بہائی کتب کو اٹھا کے دیکھیں فائلہ آپ کے پاس موجود ہے اس میں حوالہ جاتھ لکھائے ہوئے ہیں اس میں خود کہا گیا ایک ہزار سال تک مرزا حسین علی نوری کے بعد بھی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا لیکن آپ کے مفاوزات عبدالبہا یہ کتاب پوجود ہے اس میں خود کہا گیا ہے کہ لوگ اس کو نبی مانتے تھے اب دیکھو ہم کہتے ہیں جس چیز کی بنیاد نہیں غلط ہے جب اینڈی ٹیڑی ہے تو اس کے اوپری مارت بھی ٹیڑی ہے وہ بنے گی اس کو پرسیدی مارت نہیں مل سکتی جب علی محمد الباب گمراہ تھا مرزا یہیہ نوری بھی گمراہ ہوگا مرزا حسین علی نوری بھی گمراہ ہوگا اس کی اولاد محمد علی بھی گمراہ ہوگا اس کا بیٹا عباس افندی بھی کونے گمراہ ہوگا یہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتے خیر یہودیت کے لیے اسرائیل کے لیے زیادہ نفع مند عباس افندی گروپ تھا اس لیے یہ غالب آ گیا یہ غالب آیا اب زیادہ جو ہے ان حضرات کا کام ہے جو کتابیں عام طور پر ملتی ہیں عباس افندی گروپ کی ہیں دوسرے حضرات کا لٹریچر بہت کم ہے اسی طرح عباس افندی جب برسر ایک دار آیا اس نے کیا کیا اس نے پھر کھل کر وہ کام کیا جو کہ جہودیت کے لیے اور عیسائیت کے لیے اس کو کرنا چاہیے تھا عیسائیوں کی مختلف مشنریہ عیسائیت پھیلانے کے لیے کام کر رہی تھی اس وقت یہ کام اس نے کیا کہ خود امریکہ کا دورہ کیا برطانیہ کا دورہ کیا اور وہاں پر جا کر عیسائی پادریوں سے ملکاتے کی کرنے بدی کتاب شوکی افندی کی کھول کے دیکھیں اس کے والا جب یعنی فائل میں لکھائے ہوئے آپ ذرا گوھر کریں یہ آدمی عیسائی پادریوں سے ملتا رہا عیسائی پادریوں سے ملنے کے بعد اس نے ان سے پینگے بڑھائیں چرجوں کے اندر بیٹھ کر اکٹھے پروگرام کیے ہے چرج اس کے اندر تقریر اب آس افندی بھی کرتا نظر آیا اس کے اندر پادری بھی تقریر کرتا نظر آیا اب ہم کیا کہیں یہ صرف اسلام کے خلاف سادس کھڑی کی گئی ہے یہودیوں نے اور سائیوں نے مل کر اسلام سے انتقام لینے کے لیے بہائیت کو متعارف کروانا شروع کیا خیر اس نے بقاجہ طور پر تنظیمیں بنائیں جمعاتیں بنائیں عیسائیوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا ادھر اسرائیل نے اس کے ساتھ تعاون کیا اب آس افندی نے مختلف تنظیمیں بنائیں اور اس نے کعویہ تک ترقی کی پھر یہ آدمی کچھ دیر کے بعد مر گیا اس آدمی نے اب آس افندی نے اپنا لقب ایک معروف کیا وہ لقب تھا عبدالبہا کیا لقب تھا عبدالبہا بہاؤلہ لقب کس نے اختیار کیا تھا مرزا حسین علی نوریس کے باپ نے تو اس نے کیا لقب اختیار کیا عبدالبہا یعنی بہا کا بندہ آج بہائی کہتے ہیں بلکہ یہ میرے پاس کتاب ہے کلماتِ بہا اللہ اس میں بہا اللہ ایرانی نے کہا میں نے کب خدای کا دعویٰ کیا ہے میں کہتا ہوں پوری کتابیں اٹھا کر دیکھو کوئی کتاب بھی ہیسے نہیں ہے جس میں حوالہ نہ ملتا ہو کہ تُو نے خدای کا دعویٰ نہیں کیا یہ اس میں کہتا ہے کہ یہ میرے بارے میں جھوٹ ہے کہ میں نے خدای کا دعویٰ کیا کلماتِ بہا اللہ سوہ نمبر ایک سو بائیس ہم کہتے ہیں ابباس افندی نے اپنا نا عبدالبہا رکھا اگر تُو خدہ جرہ خدائی کا دعویٰ نہ ہوتا ابباس افندی عبدالبہا اپنے آپ کو نہ کہتا اب دیکھو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہم ہمارا نام عبداللہ ہے ہم اللہ تعالی رحمان کی عبادت کرتے ہیں ہمارا نام عبدالرحمان ہے ہم دیکھو رحمان کے بندے ہیں تو عبدالرحمان ہے ہم اللہ کے بندے ہیں تو عبداللہ ہے یہ کہتا ہے کہ بیٹا ہو کر کہتا ہے کہ میں بندہ ہوں بہا اللہ کا اس لئے اپنا لکب دل بہارک کا اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی کہ یہ آدمی قیت ہے کہ میں نے خدای کا دعویٰ نہیں کیا خیر اب باس افندی مر گیا اس کے مرنے کے بعد کیا ہوا اب باس افندی کے مرنے کے بعد پھر جو ہے اس بات پر اقتلاع ہو گیا کہ اب نائب کس کو بنائیں خیر باس ادراتی تو کہا گیا اب نائب بنانے کی ضرورت نہیں کچھ زمانہ ویسے ہی گزر گیا لیکن جو ہے پھر باس اکثر ادرات نے کہا اب باس افندی کا نواسہ اب باس افندی کا نواسہ جس کا نام شوکی افندی تھا یہ آدمی آگس وورڈ یونیورسٹری میں پڑا اور اور یونیورسٹری میں پڑا یہودیوں اور عیسائیوں سے خوب اس نے تعلیم اصل کی وہاں سے وہی ذہن لے کر جو ہے بہائیت کی کمان کرنے لگا اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا ولی عمر اول ہے یہ اب باس کے بعد ولی عمر اول ہے اس کے لکب اختیار کیا گیا چنانچہ شوکی افندی نے وہی کام کیے جو اباس افندی نے کیے تھے کیا کہ صرف یہودیت کی نمک حلالی عیسائیت کی نمک حلالی اسلام کے خلاف جتنے ساشتے ہو سکتی تھی کتابیں لکھوائی جا سکتی تھی اسلام پر اتراز قرآن پر اتراز نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتراز وہ سارے کارنامے اس نے انجام دیئے جو ایک یہودی اور عیسائی کے لئے زیب آج دے رہے ہیں چنانچہ شوکی افندی یہ کام کرتا رہا اس نے بقایا طور پر کتاب لکھی کرنے بدی کے نام سے جس کے والا جات آپ کی فائل میں موجود ہیں اس نے بقایا طور پر خود لکھا ہے کہ بہاولہ کے خدا ہونے کا دعویٰ موجود ہے اس کے مرزا حسین علی کے مطلق موجود ہے کہ وہ مستقل نبی اور رسول ہے اور اس میں کہا گیا ایک ہزار سال تک وہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا لیکن بعد میں اباس افندی نے دعویٰ کیا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں ایک ہزار سال ایک ہزار سال کی راٹ علی مطلق باب نے لگائی بعد میں فوراً بعد اس نے مرزا یہیہ نوی نے دعویٰ کیا مرزا حسین علی نوی نے دعویٰ کیا یہی راٹ جو ہے حسین علی نوی نے لگائی ہے کہ ایک ہزار سال تک نبی نہیں آئے گا بعد میں اباس افندی دعویٰ کا طرح آتا ہے محمد علی نے بھی بات منبوت کا دعویٰ کیا یہ سارے بقواسات کا مجموعہ ہے خیر یہ آدمی شوکی افندی یہ کچھ عرصہ کے بعد مر گیا جب یہ مرا تو اب ان میں کوئی اور آدمی مرد نہیں تھا مونس اولاد تھی اس لیے ان کو مقتدائی کوئی نہ ملا مقتدائی یہ بڑے پریشان رہے کچھ سال بغیر ہی مقتدائی کے ایسے ہی گزرا لیکن جب دیکھا اسرائیل نے کہ دیکھو یہ لوگ ہمارے لئے بڑے مفید ہیں تو اس نے اسرائیل کا صدر چارلس ریمی کے نام سے اسرائیل کا صدر چارلس ریمی اس کے دل میں انگڑائی آئی ہے اس کے دل میں شوک پیدا ہوا میں کیوں نہ ان کا مقتدائی بن جاؤں اس لیے اس نے ولی عمر دوم ہونے کا دعویٰ کیا ولی عمر دوم ہونے کا ہے کس کا صدر اسرائیل کا دعویٰ کیا کر رہا ہے بہائی مدد کے ولی عمر دوم ہونے کا اب اس سے اور بڑی دلیل کیا کہہ رہا ہے یہودیت میں اور بہائیت میں کوئی برگ نہیں ہے ہنجی آج ہمیں کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں الزام نہیں بھئی دیکھو یہ چارلس ریمی ولی عمر دوم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اسرائیل کا صدر ہے یہودیوں کا مقتدائی ہے اور تمہارا مقتدائی بننے کوش کر رہا ہے خیر اس وقت جو ہے یہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اس وقت جب چارلس ریمی نے شوکیہ فندی کے مرنے کے بعد چارلس ریمی نے دعویٰ کیا ولی عمر دوم ہونے کا بہائی دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور پھر کچھ حضرات نے جو ہے چارلس ریمی کو ولی عمر دوم من لیا کچھ نے کہا کہ نہیں نہیں اب ولی عمر کوئی نہیں ہوگا چنانچہ جو ہے انیس افراد کی انیس افراد کی ایک جماعت تیار ہوئی اور اس جماعت کو اس طرح ہم کہتے ہیں یہ مجلل سے شورا ہے انیس افراد کی جماعت تیار ہوئی اور تیار کی گئی کچھ سالوں کے بعد اس کو برقرار رکھنے کے لئے بہائیت کو کہا گیا کہ یار یہ جو ہے جماعت یہ ہمارے مذہب کی کمان کرے گی حرام و حلال کی اکتیارات اس کے پاس ہیں جو چاہے گی کرے گی جو یہ کہیں گے افراد اس طرح ہوگا جس طرح الیکشن ہوتے ہیں اس طرح ان حضرات کی انتخاب ہوتا ہے جو انیس افراد اوپر آتے ہیں ان کو اس شورا میں داخل کی آتا ہے اس شورا کا نام ہے بیت العدل کیا نام ہے بیت العدل الآزم کے نام سے کہ اب وہ شورا وہ آج تک موجود ہے یعنی اس طرح اس کے افراد بدلتے رہتے ہیں وہ بدلتے کیسے ہیں کون بدلتا ہے عمومی انتخابات نہیں ہوتے آپ کہیں گے اس طرح کا الیکشن ہمارے ہاں فلکس لگے گوں جی فلانہ کھڑا ہو گیا ملے میں سے فلانہ کھڑا گیا ایسے نہیں ہیں وہ تو الیکشن کون ہوتے ہیں چند افراد کے اور اس کے پیچھے سرپرستی کون کر رہا ہے اسرائیل سرپرستی کون کر رہا ہے امریکہ سرپرستی کون کر رہا ہے برطانیہ اب امریکہ کا صدر برطانیہ کا صدر اسرائیل کا صدر جن لوگوں کو آپ نے لیے مفریض سمجھتا ہے بیت العدل کا رکن وہ لوگ بنتے ہیں دوسرے عام لوگ نہیں بنتے تو آج تک یہ نظام تو چل رہا ہے اب جو کتاب بچھپ رہی ہیں اب جو رامو علال کے مسائل ہیں بہت سارے ایسے مسائل تھے جن کو اس نے اباس افندی نے ذکر کیا انہوں نے تردید کر دی بیت العدل نے بہت ساری باتیں تھی بہا اللہ ایرانی نے کہی لیکن بیت العدل نے کہا اب یہ کام نہیں ہے بہت ساری باتیں کہیں یہ بڑی تفصیل اس میں ہے اس بھی تفصیل میں ہم جانا نہیں چاہتے خیر اب بیت العدل جن کا سرپرست ہے اور سرپرستی ہو جی کی سرپرستی میں لوگ چل رہے ہیں اس طرح اب وہ بابی وہ علی محمد الباب اس نے باب ہونے کا دعویٰ کیا یہ کتنے گروہ میں تقسیم ہو گئے ہنگی نمبر ایک نمبر ایک علی محمد الباب کے مرنے کے بعد کچھ باب بھی وہ تھے جنہوں نے بعد میں کسی کو بھی نبی نہ مانا ایک گروہ وہ دوسرا گروہ وہ جنہوں نے مرزا یہیہ نوری کو نبی مانا تیسرا گروہ وہ جنہوں نے مرزا حسین علی جس نے بہا اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اس کو نبی رسول مانا چوتھا گروہ وہ جو محمد علی گروہ پہ ہے اس کا بیٹا مرزا حسین علی کا اس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا پانچمہ گروپ وہ جس نے عباس افندی کو مقدامانا بات میں سینبوت کا دعویٰ کیا پھر چھتا گروپ وہ جنہوں نے شوقی افندی کو مقدامانا ساتمہ گروپ وہ جنہوں نے شوقی افندی کو ولی عمر نہ مانا سات اور آٹھمہ گروپ وہ جنہوں نے چارلس رحمی کو ولی عمر دو مانا نومہ گروپ وہ جنہوں نے کسی کو نہ مانا بیت العدل کو انہوں نے کہا گیا بیت العدل ہے اب وہ چلا رہا ہے یہ مقتصرسی اس کی تاریخ ہے مقصر سے کیا ہے تاریخ ہے بھولے گی تو نہیں ہم تھوڑا سا جانا آپ اس کی تردید پہ آتے ہیں تھوڑا سا تردید پہ دیکھئے اللہ رب العزت نے جب سے انسانیت کو پیدا کیا اس وقت سے دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی اور رسول آتے رہے نبی اور رسول آتے رہے نبی اور رسول ہر نبی اور رسول کی دعوت کے تین اجنڈے تھے تین نظریات ایسے تھے جو ہر نبی کی دعوت میں شامل تھے نمبر ایک عقیدہ توحید کا پرچار نمبر دو عقیدہ رسالت کی تفہیم نمبر تین عقیدہ اماد یعنی بحث بادل موت پر نظریہ کو لوگ کو قیم کرنا کہ لوگ کا یقین ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم نے زندہ ہونا ہے اللہ رب العزت نے حساب و کتاب لینا ہے اچھے لوگوں نے جنت میں جانا ہے برے لوگوں نے دوزخ میں جانا ہے ہر نبی اور رسول حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے ان کی دعوت میں یہ تین بنیادی نظریات داخل تھے آج کوئی آپ سے پوچھے اسلام کے بنیادی عقائد کتنے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں تین باقی سب اس کی شاخیں ہیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ قیامت آپ بہائیت کو دیکھئے ان تینوں بنیادی نظریات کا انکار کرتے دراتے ہیں عقیدہ توحید کا انکار اس نے جگہ دعا پر خدا ہونے کا دعویٰ کیا کلمات بہا اللہ کتاب ہے اس میں خود سوا نمبر ایک کے اندر اس نے کہا کہ بہا اللہ اللہ کا نور ہے اور سوا نمبر تین کے اندر کلمات بہا اللہ کتاب ہے اس کے سوا نمبر تین میں کہا گیا مرزا حسین علی کو جو آدمی ملتا ہے وہ خدا سے ملتا ہے اور اسی سوا نمبر چار میں کہا گیا کہ بہا اللہ خدا کا جمال ہے اور اس کے سوا نمبر چھے میں کلمات بہا اللہ کے خود بہا اللہ نے اپنے آپ کو خدا کہا ایک اتہ میں نے خدای کا دعویٰ نہیں کیا سوا نمبر چھے میں خود خدای کا دعویٰ ہے خیر اس آدمی اس طرح جہاں خدای کا دعویٰ کیا یہ تو عقیدہ توحید کا اقرار ہے کہ انکار ہے انکار ہے ایک لاکھ چوبیزار انبیاء علیہ السلام آئے تمام نبی کی دعوت عام نبیوں کی دعوت کے اندر پقیدہ توحید کی تلقین شامل تھی لیکن اس آدمی نے اس پر نشتر چرایا اور توحید کا اس نے انکار کیا خود خدای کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا دوسری بات عقیدہ رسالت عقیدہ رسالت رسول کون ہوتا ہے رسول کی تعریف کیا ہے آپ ذرات کو علم ہے کہ اللہ پاک بندوں کی رہنمائی برمانا چاہتے ہیں اللہ پاک نے انسان کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے آئے ہیں اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی کیسی گزاری جائے گی اس کے لئے کیا طریقہ اکار ہوگا اللہ رب العزت نے ہستیوں کو منتخب فرمایا اللہ اپنا پیغام ان کو دیتا رہا ان پہ وحی نازل کرتا رہا اور وہ مقتدع بن کر اپنی اپنی امت کی رہنمائی کرتے رہے اللہ کی طرف سے جو پیغام لے اور اپنی امت کو دے وہ نبی اور رسول ہے یہ عقیدہ رسالت ہے یہ ہے اصل بات عقیدہ رسالت کا بھی اس نے انکار کیا نبوت کا دعویٰ بھی یہ کر رہا ہے خدای کا دعویٰ بھی کر رہا ہے حالانکہ نبی جو ہوتا ہے نمیندہ خدا ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا نمیندہ ہونا اور بات ہے خدا ہونا اور بات ہے ذات باری طالعہ ہونا اور بات ہے اس کا نمیندہ ہونا اور بات ہے اس لیے ہاشا و اکلا کوئی سمجھے کہ یہ ہے یہ بہائی یہ اس کو نبی مانتے ہیں نہیں نہیں نبی کی تعریف ان کیاں کیا ہے یہ تو نبی کے خود خدا کہتے ہیں یہ خدا کا مظہر ہے انہوں نے ایک استعلاح اختیار کی مظہرِ ظہور کے نام سے کہ جتنے نبی آئے خد سب خدا کے ظہور تھے حالانکہ یہ استعلاح آج تک کسی نبی اور رسول نے اختیار نہ کی یہ مہد اس نے اپنی خدائی کے لیے راہ ہمبار کی ہے اس لیے عقیدہ رسالت کا بھی انکار کہ رسول کی حیثیت جو اصل تھی اس نے اس کا انکار کر دیا تیسرا عقیدہ جو بنیادی تمام انبیاء کی دعوت تھی آپ پورے پرانے کریم کو پڑھو آپ کو انبیاء کی دعوت کے اندر عقیدہ قیامت کا اثبات ملے گا کہ بھئی دیکھو اچھے عامال کرو گے تو مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤ گے اور تم جنت میں جاؤ گے برے عامال کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے عقیدہ قیامت کے متعلق نظریات بنیادی طور پر ہر نبی کی نابت میں دکندر شامل تھے لیکن اس آدمی نے قیامت کا انکار کیا قیامت سے متعلق جتنی احادیث ہیں قیامت سے متعلق جتنی آیات ہیں ان تمام کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان میں تحریف کی تحریف کیا کی کہانے لگا بھئی تم سمجھتے ہو قیامت کا معنی ہے سارا عالم بنا ہو جائے گا قیامت کا معنی ہے شور بھونکا جائے گا جو زندہ ہوں گے جو مر جائیں گے اس کے بعد سور بھونکا جائے گا اور سارے کے سارے لوگ زندہ ہوں گے کہتا ہے پل سرات کا تمہارے ہاں کیا مفہوم ہے کہ ایک پل ہے بہت باریک ہے اچھے لوگ اس سے تیزی کے ساتھ گدر جائیں گے برے لوگ نیچے گر جائیں گے جنت کا تمہارے ہاں مفہوم ہے کہ وہ نعمتوں کی جگہ ہے اچھے لوگ جو ہیں مرنے کے بعد اس اچھے گھر کے اندر رہیں گے اور جہنم کا مفہوم ہے کہ وہ برائی کی جگہ ہے اور وہ برا مقام ہے اس میں عذاب ہوگا ترہ ترہ کی سزائیں ہوں گی اس نے سب چیزوں کا انکار کیا قیامت کا انکار کیا پل سرات کا انکار کیا نفقہ سور کا انکار کیا اور اس نے جنت کا انکار کیا دوزک کا انکار کیا دیکھو اب قرآن پاک نبی پاک پہ اترا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی کہ امان ذلہ علیہ کا ذکرہ یہ قرآن ہم نے آپ پہ اتارا آپ اس کی وضاحت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمائی ہے قرآن نے آیات کی تشریف فرمائی ہے آپ قرآن کو پڑو قرآن میں بھی عقیدہ قیامت کا اس بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑو اس میں بھی عقیدہ قیامت کا اس بات ہے قیامت کی نشانیاں تک بتائی گئی ہیں لیکن اس آدمی نے انکار کیا اور پھر وہ تمام آیات جو قیامت سے مطلق تھی ان کے اندر تحریف کرتے نہیں رہے یہ ایک کتاب انہوں نے شاہا کی اس کتاب کا نام ہے کتاب قیامت کتاب قیامت اس کتاب کے اندر تقریباً بہت ساری آیات جو قیامت سے مطلق قرآن کریم کی تھی ان کو جمع کیا گیا اور توڑا مروڑا گیا روایت جمع کی گئی ان کو توڑا اور مروڑا گیا کیا کہا گیا کہ قیامت سے مراد کیا ہے کہتے ہیں یہ جو آیا دو مرتبہ سور بھونگا جائے گا اس سے مراد دو نبیوں کا آنے اس سے مراد دو نبیوں کا آنے کہتا ہے جی پہلی مرتبہ سور بھونگا علی محمد الباب نے دوسری مرتبہ سور بھونگا مرزا حسین علی نے یعنی وہ پہلا سور تھا یہ دوسرا سور ہے ہم کہتے ہیں سور بھونگا نہیں سور یہ بات ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے اس لیے کہتا ہے دو مرتبہ سور بھونگا پہلا سور ووتا اور دوسرا سور یہ ہے ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو تمام انبیاء کی دعوت ہے آپ جنیا کی کسی کتاب کو مذہبی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لو جو اسمانی مذائب ہیں یہودی آج بھی اپنے تحریف شدہ تورات کو اٹھائے بیرتے ہیں عیسائی آج بھی اپنے تحریف شدہ انجیل کو اٹھائے بیرتے ہیں قرآن کریم آج ہمارے پاس محفوظ شکل میں موجود ہے آپ انجیل کو پڑھو قیامت کا وہی تصور ہے جو قرآن نے بیش کیا تورات کو پڑھو قیامت کا وہی تصور ہے جو کہ قرآن نے بیش کیا تورات میں بھی وہی تصور انجیل میں بھی وہی تصور قرآن میں بھی وہی تصور معلوم ہوا جو اللہ کے پیغمبر تھے حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے صحیح تصور قیامت دیا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے صحیح تصور قیامت دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول تھے صحیح صبر قیامت دیا ہے یہ خود بھی جھوٹا تھا اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہیں اس لیے قیامت کا صبر نے صحیح دیا ہی لوگوں کو اس لیے کہاں یہ قیامت سے مراد ایک نئے آدمی کا قیام ہے نئے آدمی کا تو آیات کو توڑ مرودا گیا ہم کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں یہ کہ تم روافظ کی نصر ہو اور روافظ کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ پہلے دن سے قرآن کے اندر تعریف کرتے ہیں اور آئے ہیں ان کے بنیادی نظریات میں یہ قیدہ داخل ہے کہ وہ قرآن کو تعریف شدہ مانتے ہیں اس لیے اگر تم قرآن میں تعریف کرتے ہو تو ہمیں تک میں تعجب نہیں ہے لیکن خیر ہم تمہارا علاج ضرور کریں گے تمہارا علاج ضرور کریں گے اس لیے یہ کتاب کتاب قیامت کے نام سے شیع کی گئی اس کتاب کا لکھنے والا لکھا ہوا ہے سید محفوظ الحق علمی مولوی فاظر پتہ نہیں مولوی کون سا یہ شیع کی ہے بہائی پبلشنگ ٹریسٹ پاکستان یہ راول پرنڈی کے اندر سیٹلٹ آن کے اندر موجود ہے وہاں سے ان کی کتابیں چپتی ہیں اور بھی جگہ پر ان کے نیٹورک ہے کراچی میں ہے کمالیاں میں ہے لاہور میں ہے پشاور میں ہے حیدر آباد میں ہے یہاں ایک آدمی وارثمدانی کے نام سے سرگوتا میں ہے یہ ان کے مقتداء ہیں جو آج کتابیں لکھ رہے ہیں بہائیت کو پھیلانے کے لیے خیر نئے بات عرض کر رہا تھا تمام نبیوں کی دعوت کے اندر بنیادی جو نقات تھے عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ قیامت نا یہ عقیدہ رسالت کو مانتے ہیں نا یہ عقیدہ رسالت کو مانتے ہیں نا یہ عقیدہ قیامت کو مانتے ہیں آپ کو یہ بات علم ہے کہ دیکھو قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور خود قرآن کے لیے کون سے الفاظ آئے ہیں نبی جو آتا ہے پہلے نبی کی تخذیب کے لیے نہیں آتا بلکہ پہلے نبی کی تصدیق کے لیے آتا ہے قرآن جو آسمانی کتاب ہوتی ہے پہلی کتاب کی تصدیق کے لیے آتی ہے پہلی کتاب کی تخذیب کے لیے نہیں آتی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو کتاب اکدس کہا گیا جو کہ اگلات کا مجموعہ ہے اس میں صرف کی غلطیاں اس میں نحف کی غلطیاں اس میں جو ہے اللہ معافہ فرمائے آپ دیکھیں گے یہ ہمارے ثانیاں اور سالسا کے بچے چھوٹے چھوٹے جملے اس طرح کے بنا سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جملے بنائے گئے اس میں نہ کوئی جوڑ ہے نہ کوئی تک ہے نہ پتہ کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے اور سننے والا کیا سننا چاہتا ہے عجیب و غریب ملغوب ہے یہ خیر بچارے بہائی حضرات خود پریشان ہے اس کتاب سے اس لیے جب یہ مرزا حسینل نے مرا اس کے مرنے کے بعد اس نے کہا کس نے مرزا اپنا عباس افندی نے کہا کہ مرزا محمد علی نے اس کتاب کو بدل دیا اور دوسرے مرزا محمد علی نے کہا کہ نہیں یار عباس افندی نے اس کتاب کو بدل دیا ہم نے کہا بھئی دیکھو اگر تم دین اسلام کا انگار کرو گے تمہاری قسمت میں یہی تحریف شدہ چیزیں آئیں گی اس لیے اس کتاب کو مان لو جس میں آج تک کوئی تبدیلی ہوئی نہیں ہے جس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہی نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو گوھر کرو تم قرآن کریم کے مقابلے میں آئے ہو تم اسلام کے مقابلے میں آئے ہو ہم تمہیں جانتے ہیں ہم نے یہودیت کا بھی الحمدللہ علاج کیا ہے اور تمہارا بھی علاج کریں گے اور اچھے طریقے سے کریں گے اس لیے اب میں بات ارز کر رہا تھا تینوں عقیدوں کا اس نے انکار کیا نبی آتا ہے پہلے نبیوں کی تصدیق کے لیے کتاب آتی ہے پہلی کتاب کی تصدیق کے لیے لیکن اس نے کیا کیا تقذیب دیکھو مثال پیش کرتا ہوں اللہ اکبر عیسائی حضرات کے نظریات غلط ہیں بہت ساری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد پولوس نے دین مسیحی کو بدل کے رکھ دیا پولوس جو کہ در حقیقت یہودی تھا میں نے اپنی کتاب شخصیت مسیح بائبل کے آنے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر لکھا ہے اس لیے پولوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بگاڑ کے رکھ دیا تعلیمات کو کیا بگاڑا حضرت عیسیٰ کی دعوت تو توحید کی تھی حضرت عیسیٰ کی دعوت تو رسالت کی تھی حضرت عیسیٰ کی دعوت تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف ملان کرنے والی تھی لیکن اس پولوس نے کیا کیا حضرت عیسیٰ کے انتقال کے بعد مقتدام مشہور ہو گیا اس نے کہا کہ نانا عقیدہ کفارہ گھڑا حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے کا عقیدہ گھڑا حضرت عیسیٰ کے خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ گھڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمید تین خداوں کے عقیدے تین خداوں کے عقیدے کا اس نے اقرار کیا حالانکہ یہ عقیدے کیا تھے غلط تھے یہ عقیدے کیا تھے قرآن نے اس کی تردید کی ہے جو لذریات غلط تھے حضرت عیسیٰ کی طرف منصوب کیے گئے قرآن نے اس کی تردید کی ہے بس لن دیکھو عیسائی کہتے ہیں کہ دیکھو خدا تین ہے اللہ پاک نے برمایا لقد کفر الذین کالو ان اللہ سالس سلاسہ کافر کہتے ہیں خدا تین ہے تمہارا خدا صرف ایک ہے تمہارا معبود صرف ایک ہے یہ اللہ کا بندہ اللہ اس کو مرتو گیا اس کو اپنے انجام تک پہنچ گیا ان کے ماننے والوں کو اپنے انجام تک پہنچائے یہ ہدایت دے اس آدمی نے جو اباس افندی ہے مفاوزات عبدالبہا کے اندر عقیدہ تسلیس کا اقرار کیا ہے کہ خدا تین ہے قرآن تدید کر رہے اور یہ اقرار کر رہے خدا تین ہے اب دیکھو اس میں اور عیسائی میں کوئی فرق ہے عیسائیوں کو عقیدہ کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اللہ پاک نے قرآن کریم میں تردید کی ہے کلہو اللہ حد اللہ سمد لَم يَلِد وَلَمْ يُو لَد نہ اللہ پاک کسی کی اولاد نہ اللہ کی کوئی اولاد اس لیے برمایا گیا یہود کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں لیکن اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اللہ پاک نے اس عقیدے کی تردید کی ہے لیکن آج کی بہائیت ہے آپ ان کتابوں کو کھول کے دیکھئے اس میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا گیا آپ یہ بتاؤ کہ اگر یہ نبی تھا تو کیا تقذیب کے لیے ہے تصدیب کے لیے تقذیب کر رہا ہے اس لیے نبی کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ پہلی کتابوں کی تردید اپنا تردید کرے وہ تو تصدیب کے لیے آتا ہے یہ قرآن کی تقذیب کر رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق یہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خود خدا ہے حضرت عیسیٰ خود خدا ہے اب یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس عقیدے کی تردید کی ہے کہ نہیں نہیں یہ دونوں ہی حضرت مریم ان کی والدہ اور حضرت عیسیٰ دونوں کھانا کہتے تھے دونوں کو بھوک لگتی تھی خدا کو بھوک نہیں لگتی خدا بے نیاز ہے اس لیے خدا نہیں ہے اللہ پاک نے تردید کی ہے اور دیکھو قرآن کریم میں تردید موجود ہے لیکن آپ آئین بہائی کتاب چاہے اس کے والے موجود ہیں اس میں بقیدہ کہا گیا کہ نہیں جی حضرت عیسیٰ خدا ہیں حرد عیسیٰ کیا ہے خدا ہے آپ بتاؤ یہ تصدیق کے لئے ہے تقزیب کے لئے ہے اس کو کیسے نبی و رسول کو ایمانے عیسائیت کی ساری آپ دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل بھی نہ کر سکے سولی بھی نہ چڑھا سکے لیکن اللہ پاک نے ان کو وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا یقینی بات قتل نہیں کیا بَرْرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ لیکن اللہ پاک نے ان کو اڑھا لیا یہ قرآن کہتا ہے لیکن یہ کہتا ہے اب آس افندی کی تحریریں دیکھو کھل کر کرنے بدی کو دیکھو شوکی افندی کی کتاب ہے مفاوزات عبدالبہاد کو دیکھو اس میں خود کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہی نظریہ جو کہ عیسائیوں کا ہے کیا سولی دے دی گئی قرآن تقزیب کر رہا ہے لیکن یہ جو ہے اس کی تزدیق کر رہا ہے کہ واقعی جو ہے سولی دی گئی ہے اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا قَتَلُو يَقِينًا یقینی بات ہے یهود قتل نہ کر سکے ولیکن شبیہ لہم معاملہ مشتبع ہو گیا آج بہائی کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر تم قرآن کو مانتے ہوتے تو ان آیات کا ان آحادیث کا نبی پاہ السلام کی تعلیمات کا انکار نہ کرتے آپ دیکھو نبی پہلے یہ اصول ہے آپ اس اصول کو زیر میں رکھو نبی پہلے نبی کی تزدیق کے لیے آتا ہے تقزیب کے لیے نہیں آتا قرآن کریم میں فرمایا گیا سود اللہ اور اللہ کی رسول سے جنگ ہے سود کیا ہے اللہ اور اللہ کی رسول سے جنگ ہے لیکن یہ کیا ہے اس آدمی نے خود بقاعدہ طور پر سود کی لوگوں کو اجازت دی ہے یہ کتاب کے لیماتِ بہااللہ اس میں بقیدہ کہا گیا سود تمہارے لیے حلال ہے سود تمہارے لیے کیوں حلال کیوں کہا گیا یہودیت کی نمک حلالی کے اندر اس لیے کہ ہمارے آج معاشرے کے اندر جو سودی نظام ہے یہ سارا کا سارا یہودیوں کا جاری کردہ ہے یہ سارا کا سارا جتنی پالیسیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر سود کی جدید شکلیں یا قدیم شکلیں جو سب یہودیوں کی طرف سے آئی تھی اس لیے جو ہے قرآن نے اس کی تردید کی ہے فرمایا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے لیکن یہ سود کو حلال کہہ رہا ہے اس لیے یہودیوں کے ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو کہ اسلام کو ماننے کا دعویٰ بھی کرے پھر اس کے نسک کا دعویٰ کرے اور پھر جو ہے قرآن کی تعلیمات کا مزاک بھی اڑائی اب باسم میں آرہی نا جی ہاں جی دیکھو قرآن کی اس لیے پہلے تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں وہ کہے قرآن کو مانتا ہوں پھر آپ دکھو قرآن کی تعلیم تو یہ ہے اگر قرآن کی تقزیب اس نے نہ کی ہوتی گصہ تو پھر بھی ہمیں اس پہ تھا نبی نے آنا ہی نہیں تھا سوات و سور ہی نہیں تھا پھر ہم اس کی تردید اور انداز سے کرتے لیکن اس نے تو قرآن کی سارے کے ساتھ کی تقزیب کی ہے قرآنی احکامات کا مزاق اڑا کے رکھ دیا قرآنی احکامات کا اس نے انکار کیا ہے آپ کتابیں اٹھائیے کتابوں کے اندر جگہ جگہ پر جہے اسلامی احکامات کا مزاق اڑایا گیا ہے ساری کتابوں کے اندر خیر میں بات ارز کر رہا تھا کہ قرآن کریم نے جس بات کی جس بات کی قرآن کریم نے تردید کی ہے کہ صاحب کا قوام کا نجیہ غرط تھا اس نے کیا کیا کہ نہیں نہیں ان کا نجیدہ ٹھیک تھا گویا کہ یہ قرآن کے خلاف ساری کے ساری ساشیں ان حضرات کی طرف سے برپے ہیں جو جہودیت کا چربا ہے ہم اب چونکہ وقت تمہارے پاس کم ہے ہم توڑا سادرہ آگے آتے ہیں آپ حضرات کو علم ہے نبی اور رسول جتنے بھی آئے ہیں تمام نبی اور رسول کو اللہ پاک نے اپنی امت سے نبی منوانے کے لیے رسول منوانے کے لیے ان کو موجزات عطا فرمائے ہے نا جی موجزات عطا ہوئے نا انبیاء کو قرآن کریم میں موجزات کو کس نام سیاد کیا گیا آیات کیا آیات تمام انبیاء کو موجزات دیئے گئے جب اس آدمی نے دعویٰ کیا تو کہتا ہے میں نبی اور رسول دکھاؤ موجزہ پھر فبوحیت اللہ زی کفر کیا ہوا فبوحیت اللہ زی موجزہ کہاں سے بھئی سچا پکمبر ہوتا ہے تو موجزہ آتا ہے نا اس لیے کام خراب ہو گیا اب کیا ہوا بہائی حضرات آئیت کے پریشان ہیں ہم کہتے ہیں بھئی پہلی بات ہمارے علماء نے مسئلہ لکھ دیا کہ جو آدمی جھوٹے مدعی نبوح سے موجزہ مانگے یہ بات ہی بنیادی غلط ہے لیکن اگر وہ پیش نہیں کر سکتا تو آگے اور مسجد بکواس تو نہ کرے کیا بکواس کیا کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے الفرائت کے نام سے بہائی حضرات نے شائع کی ہے بہائی پبلشنگ ٹریسٹ سیٹلٹ آن راول فرنٹ سے شائع ہوئی ہے اس کا لکنے والا ابو الفضل گل پایگانی ہے یہ ترجمہ اس کا کیا سکت ابو العباس رزوی جارچوی نے یہ بہائی مبلغ ہے تو یہ الفرائت کے نام سے کتاب لکھی گئی اس کتاب کا موضوع بنیادی جنڈا یہ ہے قرآن کریم پر تان نبی پاس اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تان اللہ تعالیٰ کی ذات کا مزاق قرآن اسلام کا مزاق اس میں جگہ جگہ پر قرآن کریم پر اتراز کیے گئے مثلا بات میں موجزات کی میں نے کرنی ہے سوڑی سی بات کرتا ہوں کہ دیکھو اس کتاب پر اتراز ہوئے کہ بہاولہ ایرانی نے یہ کتاب جو ہے کتاب اقدس جو پیز کی ہے اس میں سربناف کی غلطیاں ہیں اس میں جملے غلط ہیں اس میں کوئی ترتیب ہی نہیں ہے یہ کہنا چاہتا ہے نہ اس کو خود پتا ہے میں نے کیا کہنا ہے نہ سننے والا کو باسم میں آتی جہاں کیا مطلب ہے اس لیے جب اس طرح کے اتراز ہوئے اس نے آپ قرآن پر اتراز کرنے شروع کیے کہ دیکھو جی اگر تم کتاب اقدس پہ اتراز کرتے ہو قرآن پر یہ اتراز ہوتا ہے قرآن پر یہ اتراز ہوتا ہے قرآن پر یہ اتراز ہوتا ہے قرآن پر آساب کی اس نے کیا کیا کہ جتنے جہودی تھے جتنے اسلام دشمن تھے انہوں نے آج تک اسلام کے خلاف لکھا تھا قرآن کے خلاف لکھا تھا قرآن کے خلاف جو ہے غلط نظریات اور قرآن پر تنقید کی تھی ان کو جمع کیا کہ دیکھو جی فلان یہودی نے یوں قرآن پر اتراز کیا فلان عیسائی نے یوں قرآن پر اتراز کیا اتراز تو قرآن پر بھی ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ کوئی ایسا اتراز نہیں ہے جس کا آج تک ہمارے علماء نے جواب نہ دیا ہو ہر اتراز کا جواب الحمدللہ ہم نے دیا ہے اگر دہریا دن رات محنت کرتا ہے ذات باری تعالیٰ کے وجود کے انکار پر ہم نے دہریت کا رد کیا ہے اگر جو نبیوں کا ماننے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے حضرت عیسیٰ کا انکار کرتا ہے ہم نے اس کا بھی رد کیا حضرت عیسیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس کا انکار کرتا ہے ہم نے اس کا بھی رد کیا قرآن پر اتراز کے جوابات دیئے الحمدللہ دین اسلام کامل مکمل شفاق اور صحاب دین ہے اور اس کے مکمل طور پر ساری تعلیمات محفوظ ہیں اس پہ جو انگلی اٹھی ہے ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا ہے لیکن اس آدمی نے کیا کیا ماز اس کتاب کے دفاع کے اندر کئی طرح کی باتیں کی خیر یہ تو ان کا دجل اور فریب ہے میں بات کر رہا تھا تمام انبیاء کو اللہ پاک نے موئزات عطا فرمائے ہے نا جی تمام انبیاء کو موئزات عطا فرمائے گئے لیکن اس نے جب بیس چھیڑی موئزات کی کہنے لگا لو جی تم کہتے ہو موئز نبیوں کو ملتے ہیں میں بھی کسی نبی کو کوئی موئزہ ملے ہی نہیں آئے چاہا کسی نبی کو موئزہ کبھی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ خبیص دعوت اپنی دعوت کے بعد اپنا موئزہ پیش کرتا لیکن موئزہ تھا نہیں اس لیے کہ نبی نہیں تھا اب کیا ہوا کہ سارے انبیاء کے موئزات کا انکار کر دیا حالیٰ کہ قرآن میں انبیاء کے موئزات کا ذکر ہے کی نہیں بلکل ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موئزات کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موئزات کا ذکر ہے یہ جو کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں قرآن کے بعد اس کو مانتا ہوں میں کہتا ہوں قرآن میں حضرت موسیٰ کا موئزہ ہے اپنے ہاتھ کو آپ بھگر سے باہر نکالتے تھے تو وہ چمپنین لگتا تھا آپ ڈنڈا اپنا اسا پہنگتے تھے وہ سام بن جاتا تھا اب یہ حضرت موسیٰ کے موئزات ہے حضرت عیسیٰ کے موئزات آئے ہیں کہ وہ کوڑ والے مریضوں کو اندے ادرات کو وہ کوڑ والے مریضوں کو درست کر دیتے تھے ہاتھ بھیرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا تھا آپ نبینا آدمی کے آنکھ پہ ہاتھ بھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا حضرت عیسیٰ کے موئزات بیان ہوئے ہیں لیکن اس آدمیرے تمام انبیاء کے موئزات کا انکار کیا اور کہا کسی نبی کو کوئی موئزات نہیں ملا کسی نبی کو کوئی موئزات نہیں ملا اب دیکھو جو عقیدہ ہم گاتے ہیں بھئی دیکھو اگر یہ عقیدہ اسلام کا ہو اتراز کا حق تو تم کو پھر بھی نہیں ہے لیکن یہ تو دیکھو جن کی گود میں تم بیٹھے ہو حضرت موسیٰ حیرہ السلام کے نام نے ہاتھ پیروکار اسرائیل میں رہنے والے یہودی ان سے پوچھو تو رات میں حضرت موسیٰ کے موئزات ہیں کے نہیں وہ موئزات کو مانتے ہیں کے نہیں حضرت موسیٰ کے موئزات کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے مسیحی حضرات جو ہیں حضرت عیسیٰ کی طرح موئزات کو منصوب کرتے ہیں کے نہیں اب یہاں لئے میں ایک کتاب سائیوں تقسیم کی اس کا نام تھا موئزات مسیح آپ دیکھو موئزات کو عیسائی بھی مانتے ہیں موئزات کو یہودی بھی مانتے ہیں معلوم ہوا اسلام بھی مانتا ہے اب ایک متفقہ بات ہے جن کی گود میں تم بیٹھ کر محضات کا انکار کرتے ہو وہ سارے کا سارے محضات کو مانتے ہیں اس سے یہ بات سب میں آئی کہ تم سادش ضرور ہو کوئی مذہب اور دین ہے نہیں تمہارا کوئی مذہب اور دین ہے نہیں ہے صرف سادش ہے کیا ہے سادش ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کوئی ایک بات ایک متفقہ طور پر اقوام مان رہی ہیں آپ دیکھو جہودی مان رہے ہیں عیسائی مان رہے ہیں کہ انبیاء کو محضات ملے ہیں اس لیے یہ ایک متفقہ بات ہے کوئی آدمی آج اٹھ کر اس کا انکار کرتا ہے تو ہم کہیں گے بھئی موسنبال کے بات کرو اگر تم نے اتراز اسلام پر کرنا ہے یہ صرف اسلام پر نہیں بلکہ سارے انبیاء پر اتراز ہے ساری کتب پر اتراز ہے اس لیے کہ تمام کتب کے اندر انبیاء کے محضات کا تذکرہ کیا گیا ہے بات سمجھ میں آئی جی ہاں جی اچھا اب وقت کم رہ گیا ہے تو اوپر نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ کتاب ہے کتاب اقدس اس نے دعویٰ کیا کہ یہ مجھ پر اتری ہے اس لیے تھوڑا سا اس کا خلاصہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا ہے یہ کتاب اندرم شائع کیا ہے کتاب اقدس ایک نظر میں کتاب اقدس بھائی اگرات نے ایک نظر میں اس میں اس کا خلاصہ لکھا ہے کہ اس میں کیا کیا بیان ہوئا ہے یہ شائع کیا ہے بہائی پوبرش انٹریسٹ نے اس میں اس کے کتاب اقدس کے جو احکامات بقول ان کا گویا کے خلاصہ ہے مثلاً اس میں کہا گیا اس میں کہا گیا صفحہ نمبر تین کتاب اکدس ایک نظر میں کہا گیا قرآن کے احکام انسانی معاشرے کی تعمیر نو میں رکاوٹ تھے صفحہ نمبر تین صفحہ نمبر چار میں کہا گیا بہائی شریعت نازل کرنے والا خود بہا ہے یعنی مرزا حسین علیہ ہے یہی تو ہم کہتے ہیں اس نے اخدائی کا دعویٰ کیا اسی کتاب کے صفحہ نمبر چار میں کہا گیا صرف بہا کے بیٹے کو ہے اس کو عبدالباز اس نے کہا آپ نے آپ کو عباس افندی کہ اس کی تشریح یہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں حالانکہ اس کتاب کو دیکھو اللہ بھلا کرے اس کتاب کا پہلے پہلے عربی ہے عربی مطن ہے اس کے پاس کا ترجمہ ہے پھر تفسیرِ حواشی حواشی جو ہے شوکی افندییں لکھے شوکی افندی تو اس کا بیٹا نہیں تھا اگر یہ حاک صرف عباس افندی کو تھا تو پھر یہ شوکی نے کیا لکھا ہے جو شوکی نے لکھا ہے پھر تو یہ سارا جھوٹ کا بلند ہے جلا دو اس کو ہے جی آگے لکھا ہے کہتا ہے کتابِ اقدس کا تتمہ بہا کی علواہ ہیں سوہ نمبر چار یعنی یہ مکمل کتاب نہیں ہے جو اس نے اس نے دوسرے لوگوں کی طرح مختلف خطوط لکھے ان کو علواہ کے نام سے اس نے یاد کیا یہ علواہِ بہا اللہ کے نام سے کتابِ چھپی ہیں تو اس لیے ان کو کہتا ہے یہ کتابِ اقدس کا تتمہ ہے ہم کہتے ہیں اگر کتابِ اقدس کا تتمہ ہے تم کہتے ہو اس نے اس دین نے ایک ہزار سال تک رہنا ہے لیکن خود کہتے ہو مرزا محمد علی نے بہت ساری علواہ کو ضائع کر دیا محمد علی کہتا ہے اس نے بہت ساری بہت ساری علواہ کو ضائع کر دیا اس لیے یہ مذہب کے بارے میں تم کہتے ہو ایک ہزار سال تک رہنا ہے وہ علواہ ہی ضائع ہو گئی تو اب اس پر عمل کیسے ہوگا اب کہتا ہے سبح نمبر بارہ کے اندر کتاب اقدس کے بغیر باقی کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں یعنی اگر کتاب اقدس تو مانتے ہو تو پھر قرآن کا فائدہ ہے وگر نہ قرآن کا فائدہ نہیں اور یہ کہا گیا ہر شہر میں بیت العدل اور عبادت گاہیں قیم کرو بیت العدل قیم کرو عبادت گاہیں ہماری عبادت گاہ کا نام مسجد ہے ان کی عبادت گاہ کا نام مشرق الازکار ہے کیا نام ہے مشرق الازکار یہ عدرات جمع ہو کر جس طرح ہم جمعہ سے نماز پڑھتے ہیں جس طرح نماز نہیں پڑھتے ان کے آن جمعہ سے نماز کا کوئی حکم نہیں ہے بس نماز ہے ہی نہیں تماشا نماز ہے ہی نہیں ہے بس صرف اہد دھونگر چاہے ہوئے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں نماز کوئی نہیں ہے ان کے ہاں تھوڑی سے آگے مبضوع ہاتھ کرتا ہوں خیر اب سبح نمبر چودہ پہ لکھا ہے بہا کے بعد ایک ہزار سال تک جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے محمد علی نے بھی دعویٰ کیا وہ بھی جھوٹا اب آسفند نے دعویٰ کیا وہ بھی جھوٹا آجی آگے بڑی انسی والی بات ہے دیکھو دنیا اتنی ترقی کر گئی ان عدرات کی باتوں کو دیکھ کر بڑی انسی آتی ہے مہینوں کی جداد کتنی ہے بھئی بارہ نا اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا جب سے اللہ پاک نے کائنات کو بیدا کیا مہینوں کی جداد کتنی ہے بارہ ان عدرات کیا سنو ایک مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں 29 یا 30 اسلامی میں اگر یہ شمزی ہے تو اس میں 30 31 یا 38 کی ترتیب ہے ان کے ہاں مہینوں جداد 19 ہے دن کتنے ہے ایک مہینے میں دن مہینے میں 19 ہے ایک مہینے میں دن کتنے ہوتے ہیں واجبہ ایسا دینہ دنیا کے لیے ہے نافذ ہونے کے لیے ہے قبول تو کروا کے دکھاؤ لوگوں کو ہیں جی صفحہ نمبر 17 اسی کتاب اقدس ایک نظر میں اس میں کہا گیا نماز میں مرزا حسین علی کے مکورہ کی طرف روک کر کے نماز پڑھا کرو اب اللہ اکبر نماز کے احکام صفحہ نمبر 17 توڑے زب پاڑ دیتا ہوں نا ہاں جی یہ پیرا گراف نمبر 6 کتاب اقدس کا بہاولہ خود کہتا ہے جب تم نماز ادا کرنے کے ردہ کرو تو اپنے اپنے روخ اپنے روخ کو میری باہرگاہ اقدس کی طرف کر لو یعنی مکبر کی طرف یہی تو شرک ہے ہاں جی خیر اس میں سونے اور چاندی کے برطنوں کا استعمال ہمارے ہمنا ہے لیکن اس نے اجازت دی ہے اسی کتاب کے سفر نمبر 21 پر گانا بجانا آپ ادرات کو بتا ہے قرآن کریم میں گانے بجانے کی امانت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت فرمائی ہے بلکہ یہاں تک فرمایا کہ گانا دل کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے جس طرح کے دیکھو کھیتی پانی سے پیدا ہوتی ہے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے دیکھو اس کی ممانت ہے لیکن ان کے ہاں گانے بنا بجانے کی اجازت ہے کوئی آدمی فلمی اداکار بنے کوئی گلوکار بنے کوئی بے حیاء بنے اب لوگوں کو ایسی باتیں تو چاہیے ہنجی اس لیے یہ سادش ہے یہ کوئی مذہب اور دین نہیں ہے خیر میں بات ہماری لمبی ہو رہی ہے صرف ہم یہاں اپنی ختم کرنا چاہتے ہیں بھئی دین وہ ہوتا ہے جس کی کوئی بنیاد ہو جس کے کچھ اصول ہو بہائیت نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے اس لیے کہ نہ اس کا کوئی اصول ہے نہ اس کی کوئی بنیاد ہے یہ صرف و صرف یہ یہودیت کی نمک علالی عیسائیت کی نمک علالی کا نام ہے اور یہودیت اور عیسائیت کا چربہ ہے یہ اس کا نیا اڈیشن آگیا ہے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی یہاں پہ ہندوستان کے اندر اپنی خرافات پہلا رہا تھا اس سے پہلے یہ آدمی اپنی خرافات پہلا آکے چلا گیا آخر میں توڑی ذکبات نکل کرتا ہوں یہ آپ ادرات کو شاید علم ہو کہ یہ عباس افندی گروپ یعنی بہاولہ ارانی وغیرہ پہلے گدرے ہیں اور یہ آدمی مرزا غلامت بعد میں ہوا ہے مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو جب اس نے دعویٰ کیا ہے تو خود مرزا قادیانی کا خلیفہ نور الدین جو پہلا خلیفہ بنا جس نے اس کو مرزا غلام احمد کو نبوت کے لئے تیار کیا جس طرح کی مرلہ حسین بشروی نے علیم احمد کو تیار کیا تھا تو بہائیوں نے کتابیں اس آدمی کو مرزا غلام احمد کو بیجی ہیں مرزا غلام احمد نے کتابیں پڑھی ہیں پڑھنے کے بعد پھر نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس طرح یہ آج مرزا غلام احمد کی کتاب جو ہے روحانی خزائن جو کتب کا مجموع ہے جس کو شیطانی خزائن کرنا چاہیے آپ اس کو پڑھو بہائیوں کتابیں پڑھو کچھ اذا فرق نظر نہیں آتا صرف وہ کہلو گا حلفاظ کا ہیر پھیر ہے لیکن یہ سارے بسا اوقات لوگوں کو دکھانے کے لئے کہ ہم ایک سورے کے مخالف ہیں ایک سورے کے خلاف کتابیں بھی لکھتے ہیں ان کا ایک مقتدع گزرا قادیانیوں کا اس نے ابو العطا جلندری کے نام سے اس نے بہائیوں کے خلاف لکھا تھا اپنے رسالے میں اس نے لکھا پھر جو ہے بہائیوں نے اس کا جواب لکھا یہ کتاب بہائیوں کے طرف سے شائع ہوئی ہے دین بہائی اور احمدیت کے نام سے اس میں بقیدہ خود اس نے کہا ہے کہ ہم خود مرزا قادیانیوں کتابیں بیٹھتے رہے ہیں ہماری کتابیں پڑھتا رہا ہے اس لیے یہ سارے اندر سے ایک ہے ہمارے پاس اس کے مستگر ثبوت موجود ہیں یہ بساوقات مشترکہ کانفرنسوں کے اندر شرکت کرتے ہیں بہائی حضرات بھی قادیانی حضرات بھی یہ سب ایک ہے یہ گوھر شائع گروپ آج کا ہے یہ بھی ایک ہے پیر محل میں واقعہ پیش آیا ہمارے افراد کو زخمی کیا گیا ایک مظاہرے کے اندر یہ گوھر شائع گروپ نے کیا تھا اس کے بعد کیا ہوا ان پر پرچا ہوا جب ان پر کیس ہوا تو کیس لڑنے والا گوھر شائع گروپ کا جو وکیل تھا وہ قادیانی تھا یہ سب بہائی ہیں قادیانی ہیں گوھر شائع گروپ ہیں منکرین ختم نبوت یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مستگر طور پر آپس میں ایک ہیں ہمیں دکھانے کے لیے بساوقات مخاروض ظاہر کرتے ہیں سب اسلام کے خلاف سادش ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام کے شرور سے محفوظ رکھنے کی توفیق رسیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ